آگے سبق دیکھئے بھئے بھئے گزشتہ سبق میں ہم نے تمیز کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا بھئے صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ تمیز جو ہے وہ ذات مذکورہ یا ذات مقدرہ سے ابحام کو دور کرتی ہے اور وہ ابحام بیعتبار وضع کے ہونا چاہیے بھئی اور پھر صاحب جامی نے تقریر کرتے ہوئے آپ کو بتلایا کہ تمیز کی تعریف میں یہ جو قیدہی کہ وہ ابحام کو دور کرتی ہے اس کے ذریعے بدل سے احتراز ہو گیا اس لئے کیونکہ بدل جو ہے وہ مبدل منہو سے ابحام کو دور نہیں کرتا بلکہ بدل میں ترک مبہم اور ارادے معین ہوتا ہے بھئی یعنی وہ جو ماقبل میں مبہم آیا ہے یعنی وہ جو مبدل منہو ہے آگے بدل آ کر اس سے ابحام کو دور نہیں کرتا بلکہ اس مبہم کو چھوڑ کر معین کو لائے جاتا ہے بدل کے اندر بھئی اور پھر صاحب جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ مستقر کا معنی ہے ثابت اور مراد وہ ابحام ہے جو راسخ ہو معنی موضوع لہو کے اندر موضوع لہو ہونے کے اعتبار سے جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی کہ عشرونہ کا لفظ جو ہے وہ بیس کے عدد کے لئے وضع ہے لیکن وضع کے اعتبار سے ہی اس میں ابحام ہے کہ یہ عشرونہ سے کیا چیز مراد ہے وہ معدود کیا ہے جس کو عشرونہ کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے وہ درہم ہیں یا دینار ہیں یا کتابیں ہیں یا قلم ہیں یا کوئی اور چیز ہے تو عشرونہ کہنے سے پتا نہیں چلتا اس معدود کا عشرونہ کی مقدار کا تو پتا چلتا ہے کہ عشرونہ انیس سے بڑا اور اکیس سے چھوٹا عدد ہوتا ہے تو مقدار کا تو پتا چل رہا ہے لیکن وہ جو مقدر ہے وہ جو معدود ہے اس کا پتا نہیں یعنی یوں کہو عشرونہ کی ذات کا پتا نہیں چل رہا کہ اس سے کس چیز کی ذات مراد ہے تو اس ذات میں ابحام تھا تو آگے تمیز آ کر اس ابحام کو دور کر دیتی ہے مثلا میں کہتا ہوں عیندی عشرونہ کتابا میرے پاس بیس کتابیں ہیں تو یہ کتابا نے آ کر عشرونہ کی ذات سے ابحام کو دور کر دیا اور پھر صاحب جامی نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ مستقر کا معنی تو ہے ثابت لیکن یہاں اس سے مراد ہے وہ ابحام جو اعتبار وضع کے ہو اس لیے کیونکہ مستقر کا معنی ہے ثابت بھئی مطلقا جو ثابت ہو جب مطلق بولا جائے اور اس کے جو افراد ہیں ان میں کمی بیشی ہو تو پھر اس صورت میں اس مطلق سے اس کا فرد کامل مراد لیا جاتا ہے ابحام جو ہے ابحام کسی چیز میں کم ہوتا ہے اور کسی چیز میں ابحام زیادہ ہوتا ہے بعض اوقات ابحام وضع کے اعتبار سے ہوگا بعض اوقات ابحام جو ہے موضوع لہو کے متعدد ہونے کی وجہ سے ہوگا بعض اوقات ابحام جو ہے استعمال کی وجہ سے پیدا ہو جائے گا بعض اوقات ابحام جو ہے وہ شہرت نہ ہونے کی وجہ سے ہوگا تو ابحام کئی طرح کا ہو سکتا ہے کوئی ابحام کم ہے کوئی ابحام زیادہ ہے لیکن ان میں سب سے زیادہ ابحام سب سے کامل درجہ کا ابحام کس میں ہے وہ ابحام جو وضع کے اعتبار سے ہو جب ابحام وضع کے اعتبار سے ہے تو اس لفظ کو آپ جہاں بھی استعمال کریں گے ہمیشہ اس میں ابحام رہے گا ہمیشہ اس میں ابحام رہے گا تو لہٰذا یہاں جب مستقر مطلق بولا تو اس سے مراد اس کا فرد کامل ہوگا اور اس کا فرد کامل کیا ہے وہ ابحام جو وضع کے اعتبار سے ہو تو کہتے ہیں یہ جو مستقر کی قید لگا دی اس کے ذریعے عینن جاریتن یہ جاریتن نے عینن سے ابحام کو دور کیا اور یہ صفت ہے تو یہ اس تعریف سے نکل گئی کیونکہ عینن کے اندر جو ابحام ہے وہ وضع کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ استعمال کی وجہ سے یہاں ابحام پیدا ہوا کیونکہ اس کے موضوع لہو متعدد ہیں اس کو کئی معانی کے لیے وضع کیا گیا ہے اور اسی طرح جو مبہامات کے اعصاف ہیں وہ بھی مستقر کی قید کے ذریعے نکل گئے کیونکہ مبہامات کے بارے میں دو مذہب ہیں ایک مذہب ہے متقدمین کا متقدمین فرماتے ہیں کہ یہ جو اسمہ اشارہ وغیرہ ہیں ان کو ایک مفہومِ کلی کے لیے وضع کیا جاتا ہے لیکن استعمال ان کو جزیات میں کیا جاتا ہے تو یہاں دیکھو معنی مستعمل فی میں تعدد آ جائے گا مفہوم تو ایک ہی ہے ان کا یہ کس کے لیے وضع ہے مثلاً حاضہ ایک مفہومِ کلی کے لیے اور وہ مفہومِ کلی کیا ہے مثلاً حاضہ وضع ہے ہر مفرد مذکر مبصر اور قریب والی چیز کے لیے ہر وہ چیز جو مفرد ہو مذکر ہو مبصر ہو یعنی آنکھوں سے دکھائی دے اور قریب ہو اور اس کے اندر تو کوئی ابحام نہیں ہے دیکھو یہ کتاب ہے یہ مفرد بھی ہے مذکر بھی ہے مبصر بھی ہے قریب بھی ہے کوئی ابحام نہیں دوسری چیز دیکھ لیں قلم میرے قریب پڑا ہے یہ مفرد بھی ہے مذکر بھی ہے مبصر بھی ہے قریب بھی ہے تو دیکھو یہ ایک مفہومِ کلی ہے اور یہ مختلف چیزوں پر صادق آتا ہے تو ان کے لیے پھر اس حاضہ کو استعمال کر لیا جاتا ہے تو متقدمین کے نزدیک مثلاً اسماعی اشارہ وغیرہ وہ ایک مفہومِ کلی کے لیے وضع ہیں اور اس مفہومِ کلی میں کوئی ابحام نہیں اور یہ البتہ استعمال جزیات میں ہوتے ہیں کیونکہ کلی کا وجود خارج میں الگ نہیں ہوتا وہ جزیات ہی کے زمن میں پائی جاتی ہے انسان کا خارج میں الگ کوئی وجود نہیں ہے انسان ہمیشہ یا زید کے زمن میں ہوگا یا بکر کے زمن میں یا عمر کے زمن میں یا خالد وغیرہ کسی فرد کے زمن میں یہ انسان والی کلی پائی جائے گی تو متقدمین کا مذہب کیا ہوا کہ یہ جو مبہامات ہیں ان کو وضع کیا گیا ہے ایک مفہومِ کلی کے لیے اور استعمال کس میں ہوتے ہیں اور جزیات میں تو تعدد ہے جزیات تو بہت زیادہ ہیں تو معلوم ہوا یہاں اب جب آپ صرف حازہ کہیں گے کیا کہیں گے حازہ تو پتہ نہیں چلے گا کہ حازہ سے کیا مراد ہے الا یہ کہ آگے آپ اس کی صفت لفظوں میں لے کر آئیں یا اشارہ حصیہ کریں تو مثلا میں کہتا ہوں حازہ الرجل اب اس رجل نے آ کر حازہ کی ذات سے ابحام کو دور کر دیا اور بتلا دیا کہ حازہ سے کیا مراد ہے یہ رجل مراد ہے کوئی اور چیز مراد نہیں تو حازہ کے اندر ابحام آیا لیکن یہ ابحام باعتبار وضع کے نہیں ہے وضع تو یہ مفہوم کلی کے لیے ہے اس میں کوئی ابحام نہیں بلکہ یہاں جو ابحام آیا وہ مستعمل فی کے تعدد کی وجہ سے آیا وہ چیزیں جن کے بارے میں اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے وہ متعدد ہیں بھئی تو اس لیے اس میں ابحام آ گیا اور جبکہ متاخرین کا مذہب یہ ہے کہ یہ جو آسماء اشارہ وغیرہ ہیں ان کو جو زیاد کے لیے ہی وضع کیا جاتا ہے البتہ اس مفہوم کلی کو ملحوظ رکھتے ہیں وہ مفہوم کلی جس پر صادق آئے گا اس کے لیے اس کو وضع کریں گے اور جس پر وہ مفہوم کلی صادق نہیں آئے گا اس کے لیے وضع نہیں کر سکتے مثلاً آپ حازہ کے ذریعے کتاب کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو متاخرین فرماتے ہیں وہ مفہوم کلی کو ملحوظ رکھو مفہوم کلی کیا تھا مفرد ہو مذکر ہو مبصر ہو قریب ہو اس کتاب میں یہ ساری چیزیں پوجود ہیں یہ سارا معنی اس پر صادق آ رہا ہے تو اس کتاب کیلئے آپ حازہ کا لفظ وضع کر سکتے ہیں قلم آپ کے قریب پڑا ہے اس پر بھی یہ مفہوم کلی صادق آ رہا ہے تو اس کے لیے بھی آپ حازہ کا لفظ وضع کر سکتے ہیں لیکن مثلاً آپ کے قریب ایک کعپی پڑی ہے اور کعپی کو عربی میں کہتے ہیں کراستن تو یہ کراستن دیکھو اس کے آخر میں گولتا ہے یہ لفظ مؤنس ہے تو اب آپ اس کے لیے حازہ کا لفظ وضع کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ مفہوم کلی تو اس پر صادق نہیں آ رہا کیونکہ مفہوم کلی کیا تھا مفرد ہو مذکر ہو اور کراستن تو کیا ہے مؤنس ہے لہذا اس کے لیے آپ حازہ وضع نہیں کر سکتے یا ایک عورت ہے آپ اس کے لیے حازہ کا لفظ وضع کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس پر بھی وہ مفہوم کلی صادق نہیں آ رہا کیونکہ یہ مفرد تو ہے لیکن مذکر نہیں ہے تو اس کے لیے بھی حازہ وضع نہیں کر سکتے تو متقدمین کیا فرماتے ہیں کہ جو مبہمات وغیرہ ہیں اسماع اشارہ زمیریں اسماع موصولہ یہ یہ وضع تو ہیں مفہوم کلی کے لیے البتہ استعمال کس میں ہیں جزیات میں جبکہ متاخرین کیا فرماتے ہیں کہ ان کو جزیات ہی کے لیے وضع کیا جاتا ہے جس کے لیے آپ حازہ کا لفظ بولیں گے وہ اس کا موضوع لہو ہوا لیکن ہر چیز کے لیے نہیں بول سکتے وہ مفہوم کلی آپ نے ملحوظ رکھنا ہے جس پر وہ مفہوم کلی صادق آئے تو اسی کے لیے حازہ کا لفظ بول سکتے ہیں یوں سمجھو اس مفہوم کلی کو آلہ بنایا ہے اس مفہوم کلی کو آلہ بناتے ہوئے جزیات کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ حازہ کے لفظ کو وضع کر رہے ہیں تو اب متاخرین کے نزدیک بھی حازہ کے اندر ابحام ہے جب صرف حازہ کہیں پتہ نہیں چلتا لیکن یہ ابحام کیوں آیا یہ موضوع لہو میں تعدد کی وجہ سے ابحام آیا موضوع لہو میں تعدد کی وجہ سے ابحام آیا ورنہ مثلا میں دیکھو متاخرین کے نزدیک میں اس کتاب کی طرف اشارہ کرتا ہوں حازل کتاب یہ کتاب تو میں نے حازہ کا لفظ کس کے لیے وضع کیا اس کتاب کے لیے مجھے بتائیے اس کتاب میں کوئی ابحام ہے کتاب میں کوئی ابحام ہے اس میں تو کوئی ابحام نہیں بات سمجھ میں آگئی وہاں اشورونہ کا معنی تھا بیس لیکن بیس میں ابحام تھا کیا چیز مراد ہے اور یہاں حازہ کا لفظ میں نے متاخرین کے مصدر پر مطابق کس کے لیے وضع کیا اس کتاب کے لیے اور کتاب میں تو کوئی ابحام نہیں پھر میں نے حازہ کا لفظ قلم کیلئے وضع کیا قلم میں تو کوئی ابحام نہیں اس کی ذات تو معلوم ہے تو لہذا متاخرین کے نزدیک مبہامات جو ہیں ان میں جو ابحام ہوتا ہے وہ موضوع لہو کے متعدد ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے تو معلوم ہوا یہ ابحام بھی بیتبار وضع کے نہیں ہے تو یہ بھی اس تعریف سے خارج ہو گیا المستقر کی قید کی وجہ سے اسی طرح المستقر کی قیدائی تو اس کے در یہ عطف بیان سے بھی احتراز ہو گیا وہ بھی تعریف سے نکل گیا اس لئے کیونکہ عطف بیان جس ابحام کو دور کرنے کے لئے لائے جاتا ہے وضع کی وجہ سے وہ ابحام نہیں ہوتا وہ عدم شہرت وغیرہ کی وجہ سے ابحام ہوتا ہے مثلا میں کہتا ہوں ابو حفظ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ابو حفظ جو ہے یہ کنیت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ابو حفظ بھی اسی ذات پر دلالت کر رہا ہے عمر بھی اسی ذات پر دلالت کر رہا ہے تو اس ذات میں تو کوئی ابحام نہیں ہے اس ذات میں کوئی ابو حفظ بھی اسی ذات پر دلالت کر رہا ہے عمر بھی اسی ذات پر دلالت کر رہا ہے لیکن ابو حفظ میں خفا آ گیا کچھ پوشیدگی آئی کیونکہ یہ زیادہ مشہور نہیں ہے بات سمجھ میں آگے تو یہاں ابو حفظ دیکھو کنیت مشہور نہیں اور آگے نام جو ہے وہ مشہور ہے اس نے اس ابحام کو آ کر دور کر دیا اور کبھی کبھار اس کا برعکس ہوتا ہے کنیت مشہور ہوتی ہے نام زیادہ مشہور نہیں ہوتا جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ آپ کی کنیت ابو حنیفہ زیادہ مشہور ہے اور آپ کا نام نعمان ہے وہ اس کے مقابلے میں اتنا مشہور نہیں یا اسی طرح امام ابو یوسف رحمہ اللہ ان کی کنیت زیادہ مشہور ہے نام زیادہ مشہور نہیں ان کا نام یعقوب ہے بھئی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا نام کیا ہے یعقوب ہے لیکن آپ کنیت سے زیادہ مشہور ہیں اور پھر آگے صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ تمیز جو ہے وہ ذات مذکورہ سے ابحام دور کرے گی یا ذات مقدرہ سے اس سے اشارہ کر دیا تمیز کی دو قسموں کی طرف تمیز جو ہے یاد رکھو دو قسم پر ہے ایک وہ تمیز ہے جو مفرد سے ابحام کو دور کرے ایک وہ تمیز ہے جو نسبت سے ابحام کو دور کرے تو ذات مذکورہ سے مراد وہ پہلی قسم ہے جو مفرد سے ابحام کو دور کرتی ہے جیسے دیکھو عین دی عشرونہ کتابا یہ عشرونہ کے بعد کتابا آیا یہ کتابا تمیز نے عشرونہ سے ابحام کو دور کیا اور عشرونہ دیکھو مفرد ہے عشرونہ مفرد ہے یہ جملہ یا شب جملہ یا مضاف نہیں ہے عشرونہ کیا ہے مفرد ہے جبکہ دوسری قسم جو تمیز کی ہے وہ نسبت سے ابحام کو دور کرے گی وہ نسبت جو جملے میں ہو یا شب جملہ میں ہو یا مضاف اور مضافلے کے درمیان جو نسبت ہو اس سے ابحام کو دور کرے گی تو تمیز کی پہلے قسم مفرد سے ابحام کو دور کرتی ہے اور دوسری قسم نسبت سے تو جو مفرد سے ابحام کو دور کرے وہ ذاتِ مذکورہ سے ابحام دور کر رہی ہے دیکھو عین دی عشرونہ کتابن کتابن نے عشرونہ مفرد سے ابحام کو دور کیا اور یہ عشرونہ کیا ہے مذکور ہے یہ کیا ہے تو یہ ذاتِ مذکورہ سے اس نے ابحام کو دور کر لیا جبکہ دوسری قسم جو ہے ان نسبت سے ابحام کو دور کرتی ہے مثلا میں کہتا ہوں طاب زیدن زید اچھا ہے بھئی کس اعتبار سے زید اچھا ہے تو اس میں ابحام تھا آگے نفساً لاکر اس ابحام کو دور کیا جاتا ہے کہ زید اچھا ہے نفساً یعنی اپنی ذا کے اعتبار سے تو یہ توبہ زیدن یہ اسی طرح ہے جیسے میں نے یوں کہا ہو توبہ شیئن منصوبن الہ زیدن کہ ایک چیز اچھی ہے جو زید کی طرح منصوب ہے بھئی وہ کیا چیز ہے شیئن کی ذات میں ابحام ہے شیئن کا لفظ تو ہر چیز پر صادق آ سکتا ہے تو آگے نفساً نے آ کر اس ابحام کو دور کر دیا اور یہ شیئن کا لفظ جو ہے یہ مذکور نہیں یہ تو مقدر ہے اصل عبارت تو کیا ہے یہاں تو کوئی شیئن کا لفظ مذکور نہیں تو یہ جو نفساً آیا اس نے یوں کہیں نسبت سے ابحام کو دور کیا یا یوں کہہ لو اس نے ذات مقدرہ سے ابحام کو دور کیا وہ جو شیئن کی ذات میں ابحام تھا تو تمیز کتنی قسم پر ہو گئی دو قسم پر ایک وہ جو ذات مذکورہ سے ابحام کو دور کرے یعنی مفرد سے اور دوسری قسم وہ جو نسبت سے یعنی ذات مقدرہ سے ابحام کو دور کرے بات سمجھ میں آگئی اب آئیے جی آج کے سبق پر تمیز کی تعریف چل رہی ہے اور آگے قید آگئے عن ذات تمیز وہ اسم ہے جو اس ابحام کو دور کرے جو بیعتبار وضع کے ہو اور کس سے دور کرے عن ذات ذات سے ذات سے تو صاحب جامعی آپ کو بتلا رہے ہیں کہ ذات کی قید لگا کر وصف سے احتراز کیا گیا بعض اوقات ذات میں ابحام ہوتا ہے عشرونہ میں نے کہا تو اس کی ذات میں ابحام تھا آگے کتاباً نے آ کر اس ابحام کو دور کیا اور بعض اوقات کسی چیز کے وصف میں ابحام ہوتا ہے جانی رجلن میرے پاس ایک آدمی آیا اس رجل کے وصف میں ابحام ہے کہ پتہ نہیں یہ عالم ہے یہ عالم نہیں یا تاجر ہے یا تاجر نہیں جو بھی آپ وصف لاتے ہیں تو وہ اس ابحام کو دور کرے گا مثلا میں کہتا ہوں جانی رجلن عالم تو اس رجل کے وصف میں ابحام تھا آگے عالمن صفت لاکر میں نے اس ابحام کو دور کر دیا تو ذات کلاس بول کر کس سے احتراز کیا وصف سے احتراز کیا کہ تمیز ذات سے ابحام کو دور کرتی ہے وصف سے ابحام کو دور نہیں کرتی تو اگر وصف کے اندر اگر ابحام ہو تو اس ابحام کو دور کرنے کے لیے تمیز نہیں لائی جاتی بلکہ اس کے لیے صفت یا حال لے کر آتے ہیں مثلا ابھی میں نے مثال ذکر کر دی جانی رجلن آگے عالمن صفت لاکر میں نے اس کے وصف سے ابحام کو دور کر دیا یا کبھی کبھر حال لاتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں جانی زیدن میرے پاس زید آیا تو اس میں زید کیلئے مجیعت ثابت ہے لیکن مجیعت کے دوران زید کی صفت کیا تھی تو صفت کے اندر ابحام ہے اور صفت کے اندر ابحام ہو تو اس کے لیے تمیز نہیں لاتے بلکہ اس کے لیے صفت یا حال لاتے ہیں چنانچہ میں آگے حال لاتا ہوں اور یوں کہتا ہوں جانی زیدن راکی بن زید میرے پاس سوار ہو کر آیا اس راکی بن حال نے زید کی صفت سے ابحام کو دور کر دیا مجیعت کی حالت میں مجیعت کے دوران بھئی کہ مجیعت کے دوران اس کی صفت کیا تھی وہ سوار تھا بھئی تو کہتے ہیں عن ذات لا عن وصفن کے تمیز جو ہے ذات سے ابحام کو دور کرتی ہے لا عن وصفن نہ کے وصف سے وحترز بہی عن انعطی والحالی اور اس قید کے دریئے احتراز کیا صاحبِ کافیہ نے نعت اور حال سے نعت صفت کو کہتے ہیں یاد رکھو تین نام ہیں بھئی صفت کے صفت وصف نعت عین ساکن ہے صفت وصف اور نعت تینوں کا ایک ہی معنی ہے صفت کے لئے تینوں لحظ بولے جاتے ہیں البتہ صفت اور وصف یہ علماء بسرہ کی استعلاح ہے وہ صفت کے لئے کیا کیا لحظ بولتے ہیں صفت کا بھی بولتے ہیں اور وصف کا بھی جبکہ علماء کوفہ جو ہے صفت کے لئے نعت کا لحظ بولتے ہیں صفت کے لئے کیا لحظ بولتے ہیں نعت کا لحظ بولتے ہیں بسرہ والے تو کہتے ہیں یہ موصوف صفت ہیں اور کوفہ والے کہتے ہیں یہ منعوت اور نعت ہے یہ منعوت اور نعت ہیں معنی ایک ہی ہے تو کہتے ہیں وَحْتَرَضَ بِهِ عَنِ النَّعْتِ وَالْحَالِ اور اس قید کے ذریعے صاحبِ کافیہ نے احتراز کیا نعت اور حال سے یعنی صفت اور حال سے فَإِنَّهُمَا يَرْفَعَانِ الْإِبْحَامَ اس لیے کیونکہ یہ دونوں دور کرتے ہیں اس ابحام کو المستقر جو وضع کے اعتبار سے ہو الْوَاقِعَ فِي الْوَصْفِ لَا فِي الزَّاتِ اور وہ ابحام جو ہے وصف کے اندر ہونہ کے ذات میں وَتَحْقِقُ ذَلِقَ اب تفصیل بیان کریں گے کہ کس طرح کبھی وصف میں ابحام آتا ہے اور کبھی کس طرح ذات میں ابحام آتا ہے بڑی پیاری مثال ذکر کریں گے صاحبِ جامی جس سے بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے دیکھئے پہلے اس کو سمجھ لیں صاحبِ جامی فرماتے ہیں کہ دیکھو رِتل رَا پَعْلَام رِتلُن یہ یاد رکھو یہ قدیم پیمانہ تھا ایک خاص وزن کا نام ہے پونے چونتیس طولے ہے اس کی مقدار بھئی رِتل کی مقدار کتنی ہے پونے چونتیس طولے یہ کوئی نصفِ سیر سے نصفِ کلو سے کچھ کم تھا نصفِ کلو سے کچھ کم یہ ہے رِتل اور دو رِتل ہوں تو یہ بنتا ہے ایک من یہ آج کل کا من نہیں آج کل تو من چالیس سیر یا چالیس کلو کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ تو اچھی خاصی مقدار ہے جبکہ یہ قدیم من جو ہے یہ کوئی یوں سمجھو ایک سیر سے کچھ کم ہی مقدار ہوتی تھی ایک سیر یا ایک کلو سے کم مقدار تھی تو یہ جو رِتل ہے یہ نصفِ من کے برابر ہے کس کے برابر؟ تو صاحبِ جامی مثال دے رہے ہیں کہ کس طرح کبھی ذات میں ابہام آتا ہے اور کبھی وصف میں ابہام آتا ہے کہتے ہیں دیکھو رِتل یہ ایک مخصوص وزن کا نام ہے جو نصفِ من کے برابر ہے اب اس کی مقدار میں کوئی ابہام نہیں ہے رِتل کسے کہتے ہیں؟ نصفِ من کو کہتے ہیں نصفِ من سے کم ہو اس کو بھی رِتل نہیں کہتے نصفِ من سے جو زائد ہو اس کو بھی رِتل نہیں کہتے تو رِتل کا تو معنی معلوم ہے ایک خاص وزن ہے لیکن رِتل کہنے سے اس چیز کا پتہ نہیں چلتا جس کی مقدار بیان کی جا رہی ہے مثلا آپ کہتے ہیں میرے پاس آدھا سیر ہے کیا چیز آدھا سیر ہے اس موضوع کا پتہ نہیں چل رہا تو وضع کے اعتبار سے ہی رِتل جو ہے اس کی ذات میں ابہام ہے توجہ ہے رِتل کی مقدار تو ہمیں معلوم رِتل کسے کہتے ہیں؟ نصفِ من کو نصفِ من سے کم ہو وہ بھی رِتل نہیں نصفِ من سے زیادہ ہو وہ بھی رِتل نہیں تو رِتل کی مقدار تو معلوم ہے لیکن میں کہتا ہوں رِتلن مطلب آدھا کلو آدھا کلو آپ کو کچھ پتہ چلا کیا چیز آدھا کلو چینی ہے آدھا کلو کہ آٹا ہے آدھا کلو کوئی اور چیز ہے آدھا کلو دیکھو وہ موضوع کا پتہ نہیں چلتا تو رِتلن میں وضع کے اعتبار سے اس کی ذات میں ابہام ہے کہ کس چیز کا رِتل مراد ہے اور نیز اسی طرح وضع کے اعتبار سے اس کے وصف میں بھی ابہام ہے کیونکہ رِتل رِتل تو بغدادی بھی ہو سکتا ہے جو شہرِ بغداد میں استعمال ہوتا ہو رِتل تو مکہ بھی ہو سکتا ہے جو مکہ کے اندر استعمال ہوتا ہو مختلف علاقوں میں مختلف قسم کے رِتل رائج ہوں گے بات سمجھ میں آرہی ہے کسی کا وزن تھوڑا زیادہ ہوگا کسی کا وزن تھوڑا کم ہوگا تو وضع کے اعتبار سے رِتل کی ذات میں بھی ابہام کہ وہ موزون کیا چیز ہے اور رِتل کے وصف میں بھی ابہام جب رِتل کہو تو رِتل کہنے سے پتہ نہیں چلتا کہ بغدادی رِتل ہے یا مکی رِتل ہے بھئی تو دیکھو رِتل میں وضع کے اعتبار سے اس کی ذات میں بھی ابہام اور اس کے وصف میں بھی ابہام تو اگر آپ وصف کی ابہام کو دور کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ صفت یا حال لائیں گے اور یوں کہیں گے رتلن بغدادیون موصوف صفت یا رتلن مکیون رتلن موصوف اور مکیون اس کی صفت اور اگر آپ وہ ابحام جو اس کی ذات میں ہے اس کو دور کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ تمیز لائیں گے رتلن زیتن تمیز منصوب ہوتی ہے رتلن زیتن زیت کہتے ہیں زیتون کے تیل کو زیت کسے کہتے ہیں زیتون کا تیل رتلن زیتن میرے پاس ایک رتل زیتون کا تیل ہے تو یہ زیتن نے آ کر رتل کی ذات سے ابحام کو دور کر دیا کہ رتل سے کونسی ذات مراد ہے زیت یعنی زیتون کا تیل مراد ہے بھئی رتلن زیتن تو زیتن نے آ کر کیا کیا رتلن کی ذات سے ابحام کو دور کر دیا دیکھو رتل کوئی الگ چیز نہیں ہے ادھر دیکھئے میں کہتا ہوں میرے پاس ایک رتل زیتون کا تیل ہے تو مجھے بتائیے دو لفظ ہیں رتلن زیتن یہ رتل کوئی اور چیز ہے زیتون کا تیل اور چیز ہے یا وہی زیتون کا تیل ایک رتل ہے وہی زیتون کا تیل ایک رتل ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ دونوں کوئی الگ چیزیں نہیں ہیں رتل وہی زیتون کا تیل ہی تو ہے اسی کی تو مقدار بیان ہو رہی ہے تو رتل سے مقدار تو پتا چل رہی تھی وزن تو پتا چل رہا تھا موزون کا پتا نہیں تھا ذات کا پتا نہیں تھا تو زیتن نے آ کر اسی بھام کو دور کر دیا اب دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں وہ تحقیق ذالکہ اور تحقیق اس کی یہ ہے کہ ان الوازع لما وزع الرتل کہ وازع نے جب رتل کو وزع کیا مثلاً مثال کے طور پر لنصف منین کس کے لئے وزع کیا نصف من کے لئے فلا شکا ان الموزوع لہو معنم معین متمیز عما ہوا اقل من النصف کربع عما ہوا اکثر من ہکمن ومنین تو کہتے ہیں فلا شکا وازع نے جب وزع کیا رتل کو مثال کے طور پر لنصف منین نصف من کے لئے فلا شکا تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان الموزوع لہو معنم معین کہ اس کا موزوع لہو جو ہے وہ ایک ایسا متعین معنی ہے متمیزن جو جدا ہے جو جدا ہے کس چیز سے عما ہوا اقل من النصف اس سے جو نصف سے کم ہو ادھر دیکھئے جب میں نے کہا رتل رتل کتنی مقدار کے لئے وزع ہے نصف من کے لئے جب میں رتل کہوں گا تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ نصف من وزن ذکر ہو رہا ہے نہ نصف من سے کم نہ نصف من سے زیادہ معلوم ہوا رتل ممتاز ہے نصف من سے جو کم ہوتا ہے اس سے بھی یہ ممتاز ہے الگ ہے یہ نصف من سے کم نہیں ہے یہ تو نصف من ہے اور جو نصف من سے زیادہ ہے اس سے بھی یہ جدا ہے کیونکہ یہ تو نصف من ہے زیادہ بات سمجھ میں آرہی ہے تو کہتے ہیں متمیزن کہ اس کا معنی متعین ہے اور جدا ہے اس سے بھی یہ جدا ہے اور اس سے بھی جدا ہے جو نصف من سے زیادہ ہو جیسے ایک من اور دو من تو رتل وہ ربع من سے بھی جدا اور من اور دو من سے بھی جدا ایک مخصوص مقدار کا نام ہے وَلَا اِبْحَامَ فِيهِ اور اس کے اندر کوئی ابحام نہیں ہے اِلَّا مِنْ حَيْسُ زَاتِهِ مگر اس کی ذات کی حیثیت سے اَيْ جِنْسِهِ یعنی اس کی جنس دیکھو رتل کہنے سے ذات اور جنس کا پتا نہیں چلتا کہ کس چیز کی جنس مراد ہے رتل سے تو کہتے ہیں وَلَا اِبْحَامَ فِيهِ اور اس میں کوئی ابحام نہیں ہے اِلَّا مِنْ حَيْسُ زَاتِهِ اَيْ جِنْسِهِ مگر اس کی ذات کے اعتبار سے یعنی اس کی جنس کے اعتبار سے فَإِنَّهُ لَا يُعْلَمُ مِنْهُ بِحَسَبِ الْوَضْعِ اس لیے کیونکہ اس رتل سے معلوم نہیں ہوتا وضع کے اعتبار سے کہ انہو من جنس العسل اَوِلْخَلِّ اَوْغَيْرِهِمَا کہ یہ شہد کی جنس میں سے ہے اَوِلْخَلِّ یا سِرْكِ کی جنس میں سے ہے اَوْغَيْرِهِمَا یا ان کے علاوہ کی جنس سے ہے رتل سے مقدار تو پتا چل گئی نصف من لیکن وہ موضون شہد ہے یا سرکہ ہے یا کیا چیز ہے اس کی ذات کا پتا نہیں چلا پھر دیکھئے فَإِنَّهُ لَا يُعْلَمُ مِنْهُ بِحَسَبِ الْوَضْعِ اس لیے کیونکہ رتل کے لفظ سے وضع کے اعتبار سے معلوم نہیں ہوتا کہ انہو من جنس العسل اَوْلْخَلِّ اَوْغَيْرِهِمَا کہ یہ رتل جو ہے شہد کی جنس میں سے ہے یا سرکے کی جنس میں سے ہے یا ان کے علاوہ کی جنس سے ہے وَإِلَّا مِنْحَيْسُ وَصْفِهِ اس کا عطف جو پیچھے آیا نا اِلَّا مِنْحَيْسُ ذَاتِهِ اس پر عطف ہے ذرا اس کو ہٹائیں اور پھر اس کے ساتھ ترجمہ کریں پیچھلے لفظوں کو بھی جوڑیں وَلَا اِبْحَامَ فِيهِ اور رتل میں کوئی اِبْحَام نہیں ہے اِلَّا مِنْحَيْسُ وَصْفِهِ مگر اس کے وصف کی حیثیت سے میں نے بتلایا آپ کو رتل میں ذات کے اعتبار سے بھی اِبْحَام اور وصف کے اعتبار سے بھی اِبْحَام رتل کی اپنی مقدار تو معلوم ہے کہ وہ نصف من ہے اس سے کم بھی نہیں اس سے زیادہ بھی نہیں لیکن اس کے اندر جو اِبْحَام ہے وہ ذات کے اعتبار سے ہے ذات اور جنس کا پتہ نہیں چلتا رتل کہنے سے اور وصف کے اعتبار سے بھی اِبْحَام ہے کہ بغدادی ہے یا مکی یہ پتہ نہیں چلتا تو کہتے ہیں اور اس کے اندر اور کوئی اِبْحَام نہیں ہے وَإِلَّا مِنْحَيْسُ وَصْفِهِ مگر اس کے وصف کے حیثیت سے فَإِنَّهُ لَا يُعْلَمُ مِنْهُ بِحَسَبِ الْوَضْعِ اس لیے کیونکہ رتل کے لفظیں معلوم نہیں ہوتا وضع کے اعتبار سے کہ انہو بغدادیون او مکیون کہ یہ رتل جو ہے بغداد والا ہے یا مکہ والا ہے فَإِذَا أُرِيدَ رَفْعُ الْإِبْحَامِ الْوَصْفِي جب ارادہ کیا جائے اس ابحامِ وصفی کو دور کرنے کا جو اس کے اندر وضع کے اعتبار سے ثابت ہے تو اس کے پیچھے لائی جاتی ہے صفت یا حال اگر ابحامِ وصفی کو دور کرنا چاہتے ہیں آپ رتل سے تو اس کے پیچھے کس کو لےاؤ وصف کو لےاؤ یا حال کو لےاؤ بھئی فَيُقَالُ الرِّتُلُن بَغْدَادِيُن تو پس رتلِ بغدادی کہا جائے گا رتلِ بغدادی دیکھو اس سے وصف سے ابحام دور ہو گیا پتا چل گیا کہ جو رتل ہے یہ بغداد والا ہے مکہ والا نہیں ہے بھئی وَإِذَا أُرِيدَ رَفْعُ الْإِبْحَامِ ذَاتِي اور جب ذات والے ابحام کو دور کرنے کا ارادہ کیا جائے قِيلَ زَيْتَن تو پھر زَيْتَن کہا جائے گا یعنی تمیز لائے جائے گی فَزَيْتَن يَرْفَعُ الْإِبْحَامِ الْمُسْتَقِرَّ عَنِ الذَّاتِي تو زید جو ہے اس ابحام کو دور کرے گا المستقر جو وضع کے اعتبار سے ہے عَنِ الذَّاتِي کس سے دور کرے گا ابحام ذات سے لَنَّعْتُ وَالْحَالُ صفت اور حال اس ابحام کو دور نہیں کریں گے یعنی ذات سے ابحام کو صفت اور حال دور نہیں کریں گے بلکہ تمیز دور کرے گی فَإِنَّهُمَا يَرْفَعَانِ الْإِبْحَامِ عَنِ الْوَصْفِ اس لیے کیونکہ نعت اور حال یہ تو وصف سے ابحام کو دور کرتے ہیں ذات سے ابحام کو دور نہیں کرتے آگے دیکھئے بھئی مذکورت او مقدرت کہ یہ جو تمیز ہے یہ ذاتِ مذکورہ سے یا ذاتِ مقدرہ سے ابحام کو دور کرے گی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ مذکورہ اور مقدرہ کے ذریعے صاحبِ کافیت در اصل تمیز کی دو قسموں کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تمیز یاد رکھو دو قسم پر ہے ایک وہ تمیز ہے جو ذاتِ مذکورہ سے ابحام کو دور کرے ایک وہ تمیز ہے جو ذاتِ مقدرہ سے ابحام کو دور کرے اور میں نے کچھ تفصیل بھی مختصر بیان کی تھی کہ بھئی ذاتِ مذکورہ سے مراد مفرد ہے تمیز کی پہلی قسم جو ذاتِ مذکورہ سے ابحام کو دور کرتی ہے وہ در اصل مفرد سے ابحام کو دور کرتی ہے کس سے مفرد سے ابحام کو دور کرتی ہے اور ذات مقدرہ سے جو ابحام کو دور کرے وہ تمیز کی دوسری قسم ہے اور وہ دراصل نسبت سے ابحام کو دور کرتی ہے کس سے نسبت سے تو تمیز کی جو پہلی قسم ہے وہ مفرد سے ابحام کو دور کرتی ہے اور تمیز کی جو دوسری قسم ہے وہ نسبت سے ابحام کو دور کرتی ہے بھئی مفرد کو ذات مذکورہ سے تعبیر کیا اور نسبت کو ذات مقدرہ سے تعبیر کیا وجہ یہ کہ وہ مفرد جس سے تمیز ابحام دور کرتی ہے وہ مذکور ہوتا ہے عندی رتلن زیتن یہ زیتن نے کس سے ابحام کو دور کیا رتلن سے اور یہ رتلن دیکھو مذکور ہے کلام کے اندر ذکر ہے بھئی تو اس کو کیا کہیں گے ذات مذکورہ اس ذات مذکورہ میں ابحام تھا کہ رتل سے کس چیز کی ذات مراد ہے کونسی جنس مراد ہے اس سے شہد مراد ہے یا گھی مراد ہے یا زیتن کا تیل مراد ہے آگے زیتن نے آ کر اس ابحام کو دور کر دیا تو تمیز کی پہلی قسم ذات مذکورہ سے ابحام کو دور کرتی ہے یعنی مفرد سے ابحام کو دور کرتی ہے اور اس کو ذات مذکورہ کیوں کہا کیونکہ وہ عبارت میں ذکر ہوتا ہے وہ مفرد اور تمیز کی دوسری قسم جو ہے وہ نسبت سے ابحام کو دور کرتی ہے اور اس کو کہا کہ وہ ذات مقدرہ سے ابحام کو دور کرتی ہے بھئی کیوں ذات مقدرہ کیوں کہا کہتے ہیں وجہ یہ کہ یہ دراصل اس کلام کے اندر لفظ شیعن جو مقدر نکالا جاتا ہے یعنی کلام اس کے درجے میں بنا لیا جاتا ہے اس سے ابحام کو دور کرتی ہے مثلا طاب زیدن نفسا زید اچھا ہے باعتبار اپنی ذات کے تو طاب زیدن یہ اسی درجے میں ہے گویا آپ نے یوں کہا ہو طاب شیعن منصوبن الى زیدن کہ اچھی ہے شیعن ایک چیز منصوبن الى زیدن جس کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے ایک چیز جس کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے وہ اچھی ہے بھئی وہ کیا چیز ہے شیع لفظ لائے شیع تو ہر چیز پر بولا جاتا ہے یہ کتاب بھی شیع ہے قلم بھی شیع ہے گھر بھی شیع ہے مدرسہ بھی شیع ہے تو یہ شیع تو ہر چیز پر صادق آتا ہے یہ تو انکرن نکرات ہے بھئی یہ تمام چیزوں پر صادق آتا ہے تو اس شیع کی ذات میں ابحام تھا تو آگے نفساً تمیز نے آ کر اس ابحام کو دور کر دیا تو طاب زیدن نفساً یہ کلام کس درجے میں ہے گویا آپ نے کیا کہا ہو طاب شیعن منصوبن الہ زیدن زید اچھا ہے بھئی بھئی کس اعتبار سے زید اچھا ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اچھا ہے اپنے علم کے اعتبار سے اچھا ہے اپنے گھر کے اعتبار سے اچھا ہے اپنے باپ کے اعتبار سے اچھا ہے کتنے ہی احتمال یہاں بن جاتے ہیں تو نفساً آ کر کیا کرتا ہے اس ابحام کو دور کر دیتا ہے تو طاب شیعن نفساً یہ کلام کس درجے میں ہے طاب شیعن منصوبن الہ زیدن ایک چیز جس کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے وہ اچھی ہے تو آگے نفساً نے آ کر اس شیعن سے ابحام کو دور کر دیا اور وہ شیع کلام کے اندر مذکور ہے یا مقدر ہے بھئی وہ کلام کے اندر مقدر ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے کلام تو صرف یہ ہے طاب زیدن نفساً یہاں تو کوئی شیعن نہیں ہاں یہ اس درجے میں ہے کلام گویا یوں کہا ہو تو لہٰذا تو اس تمیز نے آ کر اس شیعن مقدر سے کیا کیا ابحام کو دور کیا اس لئے اس تمیز کو کہتے ہیں کہ یہ جو نسبت سے تمیز آئے کہ یہ تمیز ذات مقدرہ سے ابحام کو دور کرتی ہے وہ شیعن جو مقدر ہے اس کی ذات سے ابحام کو دور کرتی ہے بات سمجھ میں آگئے تو دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں مذکورت او مقدرت صفتان لزاتی یہ دونوں صفتیں ہیں ذات کی بھئی پیچھے مطن میں آیا تھا عن ذات اور آگے اس کی صفت آگئے مذکورت او مقدرت ذات مؤنس ہے لہذا اس کی صفت مذکورت او مقدرت مؤنس لائی گئی تو تمیز ابحام کو دور کرتی ہے ذات مذکورہ سے یا ذات مقدرہ سے بھئی تو کہتے ہیں صفتان لزاتی یہ دونوں صفتیں ہیں ذات کی اشارت الہ تقسیم تمیز یہ اشارہ ہے تمیز کی تقسیم کی طرف فالمذکورت تو ذات مذکورہ جو ہے نحو رتل زیتن جیسے کہ رتل زیتن دیکھو اس میں رتل مذکور ہے والمقدرت اور ذات مقدرہ جو ہے نحو طاب زید نفس جیسے یہ ہے فإنہو فی قوت قولنا اس لئے کیونکہ یہ جو ہے ہمارے اسی قول کے درجے میں ہے طاب شیعون منصوب الى زید کہ طاب زید کس درجے میں ہے طاب شیعون منصوب الى زید اس کے درجے میں ہے وَنَفْسًا يَرْفَعُ الْإِبْحَامَ عَنْ ذَلِكَ الشَّئِ الْمُقَدَّرِ فِيهِ اور نفسا کا لفظ جو ہے وہ ابحام کو دور کرتا ہے اس شیع سے جو اس کے اندر مقدر ہے جو اس قول کے اندر مقدر ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے دو ایک کو تمیز جو ذات مذکورہ سے ابحام کو دور کرے اور ذات مذکورہ سے کیا مراد ہے مفرد مراد ہے بھئی اور ایک تمیز کی قسم وہ ہے جو ذات مقدرہ سے ابحام کو دور کرے اور ذات مقدرہ سے جو تمیز ابحام دور کرتی ہے وہ دراصل نسبت سے تمیز ہے نسبت سے آگے دیکھئے بھئی پہلے مطن مطن آگے دیکھئے کہتے ہیں فَلْأَوَّلُ عَنْ مُفْرَدٍ مِقْدَارٍ غَالِبًا اِمَّا فِي عَدَدٍ نَحْو عِشْرُونَ دِرْهَمًا وَسَيَأْتِ وَإِمَّا فِي غَيْرِهِ نَحْو رِطُلُ زَيْتًا وَمَنَوَانِ سَمْنًا وَعَلَى تَمْرَةِ مِسْلُحَا زُبْدًا یہ سارا مطن مل گیا بھئی کہتے ہیں فَلْأَوَّلُ عَنْ مُفْرَدٍ مِقْدَارٍ غَالِبًا فَلْأَوَّلُ تو تمیز کی جو پہلی قسم ہے کونسی قسم جو ذاتِ مذکورہ سے ابحام کو دور کرتی ہے وہ ابحام کو دور کرتی ہے عَنْ مُفْرَدٍ مُفْرَد سے کس سے؟ مُفْرَد سے ابحام کو دور کرتی ہے مِقْدَارٍ اور وہ مفرد کیا ہوگا؟ مِقْدَار ہوگا غَالِبًا بھئی اکثر مادوں میں بھئی دیکھئے وہ تمیز جو مُفْرَد سے ابحام کو دور کرے صاحبِ جامی آپ کو بتلائیں گے کہ مُفْرَد سے مراد وہ ہے جو جملہ شِبِ جملہ اور مُضاف کے مقابلے میں ہے معلوم ہوا تمیز کی جو پہلی قسم ہے وہ مُفْرَد سے ابحام کو دور کرے گی مُفْرَد کیا مانا؟ وہ جملہ بھی نہ ہو وہ شِبِ جملہ بھی نہ ہو اور مُضاف بھی نہ ہو توجہ ہے جملہ شِبِ جملہ اور مُضاف نہ ہو اور نیز یاد رکھنا یہ جو مُفْرَد ہوگا یہ مِقْدار بھی ہو سکتا ہے اور غیرِ مِقْدار بھی جیسے ابھی مثال گزری عِنْدِي رِطُلٌ زَيْتًا یہ رِطُلٌ مُفْرَد ہے اور یہ مِقْدار ہے بھئی رِطل کیا ہے؟ ایک مِقْدار کا نام ہے جو نسٹ من کے برابر ہے تو لہٰذا یہ جو مُفْرَد ہے یہ مِقْدار بھی ہو سکتا ہے اور غیرِ مِقْدار بھی تو یہ تمیز کی پہلی قسم اس سے ابحام کو دور کرے گی چاہے وہ مُفْرَد مِقْدار ہو چاہے غیرِ مِقْدار مِقْدار کی مثال عِنْدِي رِطُلٌ زَيْتًا اور غیرِ مِقْدار کی مثال جیسے آگے ذکر کریں گے کہ میں کہتا ہوں حَازَ خَاتَمٌ حَدِيدًا حَازَ خَاتَمٌ یہ انگوٹھی ہے اور اس انگوٹھی میں ابحام ہے کہ اس کی جنس کیا ہے کس چیز سے یہ بنی ہوئی ہے لوہے کی ہے چاندی کی ہے سونے کی ہے پیتل کی ہے کس چیز کی ہے تو اس کی جنس میں ابحام ہے آگے حَدِيدًا نے آ کر اس ابحام کو دور کر دیا کہ انگوٹھی جو ہے لوہے کی ہے اس کی جنس کیا ہے لوہا ہے تو یہ جو تمیز کی پہلی قسم ہے یہ مُفْرَد سے ابحام کو دور کرتی ہے اور یہ مُفْرَد مِقْدار بھی ہو سکتا ہے اور غیرِ مِقْدار بھی ہو سکتا ہے لیکن یاد رکھنا یہ زیادہ تر مقدار سے ابحام کو دور کرنے کے لیے لائی جاتی ہے اس لیے کیونکہ مقدار میں ابحام ہوتا ہے جبکہ غیر مقدار جیسے حازہ خاتم حدیدن خاتم میں ابحام ہے یہ غیر مقدار ہے لیکن غیر مقدار میں ابحام کم ہوتا ہے مقدار میں تو ہمیشہ کیا ہوگا ابحام ہوگا لہٰذا آگے تمیز چاہیے جبکہ غیر مقدار میں ابحام کم ہی ہوتا ہے تو وہاں تمیز کی ضرورت کم ہی پیش آتی ہے جبکہ مقدار میں تمیز کی ضرورت کسرت سے پیش آتی ہے تو اسی لئے آپ کو بتلائیں گے کہ جو پہلی قسم ہے یہ مفرد مقدار سے ابحام کو دور کرتی ہے غالباً یعنی اپنے غالب مادوں میں غالب ترکیبوں میں توجہ ہے تو دیکھئے کہتے ہیں فَالْأَوَّلُ عَنْ مُفْرَدٍ مِقْدَارٍ غَالِبًا تو پہلی قسم تمیز کی وہ ابحام کو دور کرتی ہے ایسے مفرد سے مقدار غالباً جو غالباً کیا ہوتا ہے مقدار آگے ایک دو صفحے بعد آئے گا وَعَنْ غَيْرِ مِقْدَارٍ اور غیرِ مِقْدَار سے بھی یہ ابحام کو دور کرتی ہے لیکن زیادہ تر کس سے ابحام کو دور کرنے کے لئے آتی ہے مقدار سے کیونکہ زیادہ ابحام مقدار میں ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئے اب اسی کو دیکھئے بھئی شرع کے ساتھ تو کہتے ہیں فَالْاوَّلُ اَيِّلْ قِسْمُ الْاوَّلُ بھئی متن میں آیا تھا فَالْاوَّلُ اور شارح جامع آگے فرما رہے ہیں اَيِّلْ قِسْمُ الْاوَّلُ کیا بتلانا چاہتے ہیں کہ اس کا موصوف محظوف ہے اور الْاوَّلُ اس کی صفت ہے تو کہتے ہیں فَالْاوَّلُ اَيِّلْ قِسْمُ الْاوَّلُ مِنَ التَّمیزِ کہ جو پہلی قسم ہے تمیز میں سے بھئی کونسی کی پہلی قسم کہتے ہیں وَهُوَ مَا يَرْفَعُ الْاِبْحَامَ عَنْ دَاتٍ مَذْكُورَةٍ وہ جو ابحام کو دور کرے ذات مذکورہ سے یہ جو تمیز کی پہلی قسم ہے يَرْفَعُهُ عَنْ مُفْرَدٍ دیکھو یہ عَنْ مُفْرَدٍ جار مجرور ہے اور جار مجرور کے لئے ہمیشہ متعلق چاہیے تو یہ کس چیز سے متعلق ہیں تو صاحبِ جامی نے عَنْ مُفْرَدٍ سے پہلے يَرْفَعُهُ کا لفظ نکال کر بتلا دیا کہ یہ جار مجرور اس سے متعلق ہیں توجہ ہے اور يَرْفَعُهُ یہ حاصل زمیر یاد رکھنا یہ ابحام کو راجے ہے کہ تمیز کی جو پہلی قسم ہے يَرْفَعُهُ اَيَّرْفَعُ الْإِبْحَامَ یہ ابحام کو دور کرتی ہے عَنْ مُفْرَدٍ کس سے؟ مفرد سے توجہ ہے کس سے یہ جگہ یاد رکھنا ابھی یہاں آگے اشکال ہوگا بڑا پہچیدہ بھئی بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے یَعَنْ مُفْرَدٍ کس سے متعلق ہے يَرْفَعُهُ سے اور يَرْفَعُهُ کے اندر یہ حاصل زمیر کس کو راجے ہے ابحام کو راجے ہے کہ پہلی قسم يَرْفَعُهُ اَيَّرْفَعُ الْإِبْحَامَ ابحام کو دور کرتی ہے عَنْ مُفْرَدٍ کس سے؟ مفرد سے بھئی تو پہلی قسم جو ہے وہ مفرد سے ابحام کو دور کرتی ہے يَعْنِ بِهِ مَا يُقَابِلُ الْجُمْلَةَ وَشِبْحَهَا وَالْمُزَافَا کہتے ہیں يَعْنِ بِهِ ارادہ کیا اس کے ذریعے یعنی صاحبِ کافیہ نے عَنَا يَعْنِ کا مانع ہے ارادہ کرنا يَعْنِ بِهِ ارادہ کیا اس مفرد کے ذریعے صاحبِ کافیہ نے مَا يُقَابِلُ الْجُمْلَةَ وہ جو جملے کے مقابل ہو وَشِبْحَهَا اور وہ جو شبِ جملہ کے مقابل ہو وَالْمُزَافَا اور وہ جو مزاف کے مقابل ہو یعنی یہ مفرد کہہ کر جملہ شبِ جملہ اور مزاف کو نکالنا چاہتے ہیں یہ اس کے مقابلے میں ہے بھئی یہ تمیز کی پہلی قسم ہے نا اور تمیز کی پہلی قسم کس سے ابحام کو دور کرتی ہے مفرد سے اور دوسری قسم نسبت سے ابحام کو دور کرتی ہے اور نسبت وہ جملے میں بھی نسبت ہوتی ہے شبِ جملہ میں بھی نسبت ہوتی ہے اور مزاف اور مزافلے کے درمیان بھی نسبت ہوتی ہے تو یہ دراصل اس نسبت کو نکالنا چاہتے ہیں کہ مفرد بول کر کس سے احتراز ہے نسبت سے احتراز ہے لیکن نسبت اور مفرد تو ایک دوسرے کے مقابل نہیں ہے بھئی تو لہٰذا جن چیزوں میں وہ نسبت ہوتی ہے ان کو ذکر کر دیئے کہ مفرد کہا کر وہ چیزیں جن میں نسبت ہوتی ہے ان کو نکالنا مقصود ہے اور نسبت کتنی چیزوں میں ہے جملہ شبِ جملہ اور اور جو مزاف کی نسبت ہوتی ہے مزافلے کی طرف بھئی یاد رکھو میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا کہ یہ نحو کے اندر مفرد کا لفظ چار چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے کبھی مفرد کا لفظ تصنیہ اور جمع کے مقابلے میں آتا ہے تو جب کہہ دیا جائے یہ مفرد ہے اور جمع نہیں ہے اور کبھی کبھار مفرد کا لفظ جملے کے مقابلے میں آتا ہے جب کہہ دیا جائے یہ مفرد ہے معلوم ہوا جملہ نہیں ہے چاہے مرکب ہی کیوں نہ ہو لیکن جملہ نہیں ہے اور کبھی مفرد کا لفظ مرکب کے مقابلے میں آتا ہے جب کہہ دیا جائے یہ مفرد ہے تو کس کو نکالنا مقصود ہے مرکب کوئی کہ یہ مرکب نہیں ہے اور کبھی کبھار مفرد کا لفظ مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں آتا ہے تو وہاں جب مفرد کہہ دیا جائے تو بتلانا یہ مقصد ہوتا ہے کہ مضاف اور مشابہ مضاف نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ مفرد ان چار معانی میں استعمال ہوتا ہے علم نحو کے اندر اور یہاں تو مفرد کس کے مقابلے میں آیا جملہ اور شب جملہ اور مضاف کے مقابلے میں تو معلوم ہوا یہاں مفرد مجازی معانی میں استعمال ہو رہا ہے علم نحو کے اعتبار سے یہ اپنے مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے حقیقی معنی میں نہیں ہے حقیقی معنی میں تو کسی ایک کے مقابلے میں ہو سکتا تھا یہاں تو یہ جملہ اور مضاف دونوں کے مقابلے میں آ رہا ہے بات سمجھ میں آ گئے شب جملہ کا تو وہی حکم ہے جو جملے والا ہے تو یہاں وہ جملے اور مضاف کے مقابلے میں آ رہا ہے معلومہ یہاں مفرط کا لفظ مجازی معنی میں ہے تو کیتے ہیں اس مفرد کے لفظ کے ذریعے صاحب کافیہ نے وہ جو جملہ شبہ جملہ اور مضاف کے مقابلے میں ہو مقدار صفت لمفرد کہتے ہیں یہ مقدار کا لفظ یہ صفت ہے مفرد کے لفظ کے لئے جو ماں قبل میں گزرا اور وہ مجرور ہے تو یہ مقدار بھی مجرور اس کی صفت ہے کہ وہ مفرد مقدار ہوگی مقدار کسے کہتے ہیں کہتے ہیں وَهُوَ مَا يُقَدَّرُ بِهِ الشَّئِئِ مقدار وہ چیز ہے يُقَدَّرُ بِهِ الشَّئِئِ جس کے ذریعے کسی چیز کی پیمائش کی جائے اَيُعْرَفُ بِهِ قَدْرُهُ یعنی ان کی قدر کو جانا جائے ان کی مقدار کو جانا جائے وَيُبَيَّنُوا اور بیان کیا جائے بھئی غالباً اَيْفِ غَالِبِ الْمَوَادِّي وَاَكْسَرِهَا یعنی اس کے غالب اور اکثر مادوں میں غالباً کے بعد صاحبِ جامی فرما رہے ہیں اَيْفِ غَالِبِ الْمَوَادِّي فِي لے کر آگئے اور فِي ذرفیت کے لیے آتا ہے فِي بتلاتا ہے کہ ما بعد ما قبل کے لیے ذرف ہے زَيْدٌ فِي الدَّارِ یہ فِي نے کیا بتلایا؟ کہ یہ دار جو ہے یہ ذرف ہے ما قبل یعنی زید کے لیے تو یہاں پر بھی غالباً کی تفسیر صاحبِ جامی نے فِي غَالِبِ الْمَوَادِّ کے ساتھ کی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ غالباً یہاں جو منصوب ہے یہ مفرول فِي واقع ہو رہا ہے یعنی ظرف ہے یعنی یہ ظرف ہے اور غالب سے مراد غالب مادے ہیں غالب ترکیبے ہیں جن کے اندر تمیز کی پہلی قسم واقع ہو وہ غالب مادے جن کے اندر تمیز کی پہلی قسم واقع ہو غالباً اَيْ فِي غَالِبِ الْمَوَادِّ وَاَكْسَرِهَا یعنی اس کے جو غالب اور اکثر مادے ہیں اَيْ رَفْعُ الْإِبْحَامِ مُطْلَقَيْ يَتَحَقَّقُ فِي زِمْنِ حَاذَ الْرَفْعِ الْخَاسِ فِي اَكْسَرِ الْمَوَادِّ یہ جگہ سمجھنے بھئے یہ بڑی مشکل جگہ ہے اور خوب توجہ سے بیٹھیں بھئی یہ مقام شروحات سے حل نہیں ہوگا بھئی بھئی دیکھئے یہاں دراصل اشکال ہوتا ہے اشکال یہ ہوتا ہے کہ صاحبِ کافیہ کیا فرمارے ہیں فَالْأَوَّلُ عَنْ مُفْرَدٍ مِقْدَارٍ غَالِبًا مطن پر توجہ ہے اور اس سے ما قبل عن مفردین سے پہلے کیا لفظ نکالا تھا يَرْفَعُهُ یعنی يَرْفَعُ الْإِبْحَام اس کو بھی ذرا جوڑ لیں فَالْأَوَّلُ پہلی قسم جو ہے يَرْفَعُ الْإِبْحَامَ عَنْ مُفْرَدٍ مِقْدَارٍ غَالِبًا کہ پہلی قسم جو ہے تمیز کی وہ ابحام کو دور کرتی ہے مفرد مقدار سے غالباً یعنی اکثر اوقات تمیز کی پہلی قسم مقدار سے ابحام کو دور کرتی ہے غالباً یعنی اکثر اوقات میں توجہ ہے تو یہاں پشکال ہوا اکثر اوقات کیوں ابحام دور کرتی ہے ہمیشہ کیوں نے ابحام دور کرتی آپ نے ہمیں کیا بتایا تمیز کس لئے لائی جاتی ہے ابحام کو دور کرنے کے لئے معلوم ہو تمیز جہاں بھی آئے گی کیا فائدہ دے گی وہاں سے ابحام ختم ہو جائے گا لیکن آپ نے ہمیں کہا آپ نے ہمیں بتایا کہ پہلی قسم جو ہے مفرد مقدار سے اکثر مادوں میں ابحام کو دور کر دیتی ہے معلوم ہو کچھ مادے ایسے بھی رہ جاتے ہیں جن میں تمیز تو مقدار سے آ رہی ہے لیکن وہ ابحام کو دور نہیں کر رہی کیونکہ آپ نے ہمیں کیا کہا کہ تمیز اکثر مادوں میں کیا کر دیتی ہے مفرد مقدار سے ابحام کو دور کر دیتی ہے معلوم ہو کچھ مادے ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں مقدار کے بعد تمیز تو آ رہی ہے لیکن وہ ابحام دور نہیں کر رہی اشکال سمجھ میں آ رہا ہے کیا اشکال ہوا کہ آپ نے ہمیں کیا کہا کہ تمیز ابحام کو دور کرتی ہے ذات مذکورہ سے یا ذات مقدرہ سے معلوم ہے جہاں بھی تمیز آئے گی وہ کیا کرے گی ابحام کو دور کرے گی اور پھر آگے کہہ رہے ہیں جو پہلی قسم ہے یہ مفرد مقدار سے غالباً ابحام کو دور کرتی ہے غالباً کا معنی ہے ہمیشہ دور نہیں کرتی اکثر اوقات دور کر دیتی ہے ابحام کو اس کا تو مطلب ہے کچھ مادے ایسے بھی رہ گئے جن میں مفرد مقدار سے تمیز آ رہی ہے لیکن وہ ابحام کو دور نہیں کر رہی یہ تو آپ کی دونوں باتوں میں تضاد آ گیا ماں قبل سے پتا چلا تھا کہ تمیز آتی ہی ابحام کو دور کرنے کے لیے ہے اور اب پتا چل رہا ہے کہ اکثر دور کر دیتی ہے یہ پہلی قسم ابحام کو اور کبھی ایسا بھی ہوتا ابحام دور نہیں بھی ہوتا تو اشکال سمجھ میں آیا تو صاحب جامی اب آپ کو اس کا جواب دیں گے بھئی صاحب جامی صاحب جامی فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہاں آپ نے غالبن کو غالبن کو اس رفع خاص کے لیے قید بنایا اس لیے آپ کو اشکال پیش آیا آپ اس کو رفع خاص کے لیے قید نہ بنائیں بلکہ رفع عام کے لیے قید بنائیں کس کے لیے رفع عام کے لیے قید بنائیں بھئی کیا مانا بھئی ایک نقشہ بنائیے بھئی پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی بھئی جلدی جلدی کیجئے بھئی مختصر سا آسان سا نقشہ ہے انشاءاللہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ اشکال کیا ہے جس کا جواب صاحب جامعی دینا چاہتے ہیں بھئی لکھئے بھئی سطر کے درمیان میں لکھئے بھئی القسم الاول القسم الاول لکھ لیا یہ قسم اول کیا کرتی ہے رفع ابحام کرتی ہے تو اس القسم الاول کے آگے چھوٹا سا رفع ابحام بھی لکھ لیں بین القوسین بھئی بریکٹ کے اندر لکھ لیں رفع الابحام یہ قسم اول کیا کرتی ہے رفع ابحام کرتی ہے یہ تمیز کی پہلی قسم ہے نا اور یہ قسم اول کس سے رفع ابحام کرتی ہے مفرد سے لہذا قسم اول کے نیچے مفرد لکھیں مفرد لکھیں لکھ لیا اب اس سے یوں کریں نیچے کی طرف اس مفرد سے نیچے کی طرف دائیں بائیں دو لکیر ہیں کھینچیں ہم نے مفرد کی تقسیم کرنی ہے ایک دائیں طرف لکیر کھینچ کر نیچے کی طرف لے جائیں ایک دو انچ کی کوئی لکیر اور اسی طرح دوسری طرف بھی دو انچ کی کوئی لکیر کھینچ کر لے جائیں یہ مفرد کی ہم تقسیم کر رہے ہیں ایک قسم دائیں طرف لکھ لیں مفرد مقدار بھئی مفرد مقدار اور دوسری طرف لکھ لیں مفرد غیر مقدار مفرد غیر مقدار تقسیم سمجھ میں آ رہی ہے یہ تمیز کی پہلی قسم ہے یہ رفعی بھام کرتی ہے کس سے کرتی ہے مفرد سے کرتی ہے پھر یہ مفرد کبھی کیا ہوگا مقدار ہوگا اور کبھی یہ مفرد غیر مقدار ہوگا فرض کرو فرض کرو ادھر دیکھئے فرض کرو وہ سارے مادے وہ ساری ترکیبیں جن کے اندر یہ تمیز کی قسمیں اول آتی ہے اور جب بھی قسمیں اول آئے گی کس سے ابحام کو دور کرے گی مفرد سے تو فرض کرو یہ جو تمیز کی پہلی قسم ہے یعنی جن میں مفرد سے وہ ابحام کو دور کرتی ہے فرض کرو وہ سو مادے ہیں کتنے ہیں بھئی مادے تو وہ ترکیبیں تو بے شمار ہیں جو بھی شخص آئے گا اپنے اپنے جملے نئے بنائے گا اور اس میں تمیز کو استعمال کرے گا تو وہ ترکیبیں تو بے شمار ہیں فرض کرو بات کو سمجھ لیں کے لیے کہ وہ کتنے مادے ہیں کتنی ترکیبیں ہیں سو ترکیبیں ہیں تو لہذا مفرد کے آگے بین القوسین لکھ لیں بھئی بریکٹ کے اندر رکھ لیں سو مادے سو ہنسوں کی صورت میں لکھیں بھئی ایک صفر صفر سو مادے سو مادے میں نے آپ کو بتلایا بھئی کہ جو مفرد ہے جن سے تمیز آ کر ابحام کو دور کرتی ہے یہ اکثر اکثر کیا ہوتا ہے مقدار ہوتا ہے یا غیر مقدار اکثر یہ جو مفرد جس سے تمیز آ کر ابحام کو دور کرتی ہے یہ اکثر کیا ہوتا ہے صاحب کافیہ نے کیا بتلایا مقدار ہوتا ہے گویا اگر سو مادے ہیں تو یوں سمجھو یوں سمجھو کوئی اسی کے لگ بھگ کسرت بتلانا ہے نا نصف سے جو زائد ہے وہ غالب ہے اور اکثر ہے ہم خوب وضاحت کے لئے اس کو اسی فرض کر لیتے ہیں تو معلوم ہوا تمیز کی پہلی قسم جو مفرد مقدار سے ابحام کو دور کرے اس کے فرض کرو اسی مادے ہیں تو مفرد مقدار کے ساتھ لکھ لیں بھئی اسی مادے آٹھ سفر اور مادے لکھ لیں ہنسوں میں لکھیں آٹھ سفر مادے کل مادے کتنے تھے مفرد کے سو تو اسی اس میں پائے گئے تو باقی بیس کس میں پائے گئے غیر مقدار میں تو مفرد غیر مقدار کے ساتھ لکھ لو بیس مادے بیس مادے توجہ ہے اب نیچے یوں کریں کہ دو تین سطریں نیچے لکھ لیں غالباً غالباً درمیان میں غالباً توجہ ہے بس اب اس نقشے پہ نظر رکھیں دیکھو آپ کو سارا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا اشکال کیا ہوا تھا اشکال یہ ہوا تھا کہ اے صاحب کافیہ آپ نے ہمیں کیا کہا کہ تمیز کی پہلی قسم ابحام کو دور کرتی ہے مقدار سے غالباً یعنی اکثر احوال میں معلوم ہوا تمام احوال میں وہ ابحام کو اسے دور نہیں کرتی معلوم ہوا مقدار کے کچھ مادے ایسے بھی رہ جاتے ہیں جن میں تمیز تو آ جاتی ہے لیکن وہ ابحام دور نہیں ہوتا تو دیکھو صاحب جامیہ آپ کو بتلائیں گے توجہ سے اب اس نقشے پہ دیکھو صاحب جامیہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جو غالباً ہے آپ نے اس کو قید بنایا مفرد مقدار کے لئے یہ جو اسی مادے ہیں یہ جو آپ نے اس کے لئے قید بنایا اس لئے خرابی لازم آئی آپ اس کے لئے قید نہ بناو آپ اس کو وہ جو مفرد اوپر گزرا تھا یعنی اس کے لئے قید بناو جس کے سو مادے تھے آپ اس کے لئے قید بناو گے تو پھر اشکال ختم ہو جائے گا کس طرح دیکھو بھئی دیکھو یہ جو پہلی قسم ہے جو کس سے ابحام کو دور کرتی ہے مفرد سے پھر وہ مفرد دو قسم پر ہے یا مقدار ہوگا یا غیر مقدار تو یہ جو مفرد ہے اس کے اندر بھی رفع ابحام ہوگا توجہ ہے اس مفرد میں بھی کیا ہوگا رفع ابحام ہوگا اور نیچے مفرد جو مقدار ہے اس میں بھی کیا ہوگا رفع ابحام لیکن یہ رفع ابحام مطلق ہے یا اس میں مقدار والی قید موجود ہے اس میں مقدار والی توجہ ہے پھر دیکھو نقشے پہ نظر رکھو مفرد سے بھی رفع ابحام ہے مفرد مقدار سے بھی رفع ابحام ہے اور مفرد غیر مقدار سے بھی کیا ہے رفع ابحام تمیز آ رہی ہے اس نے رفع ابحام کرنا ہے تو اس مفرد کے کل سو مادے ہیں زیادہ تار یعنی یوں سم جو اسی مادے مفرد مقدار والے ہیں تو بیس مادے جن میں تمیز آ رہی ہے یہ پہلی قسم وہ مفرد غیر مقدار والے ہیں تو معلوم ہوا مفرد سے بھی رفع ابحام ہو رہا ہے اور مفرد مقدار سے بھی رفع ابحام ہو رہا ہے لیکن مفرد سے جو رفع ابحام ہے کس سے مفرد سے وہ مفرد تو مقدار بھی ہو سکتا ہے غیر مقدار بھی ادھر دیکھو جب میں کہوں مفرد تو یہ مطلق ہے اس میں نہ مقدار کی قید ہے نہ غیر مقدار تو دونوں اس میں داخل ہو گئے جیسے میں کہوں حیوان حیوان تو اس میں اور جانور بھی داخل ہوئے اور انسان بھی داخل ہو گیا کیونکہ اس میں کوئی قید نہیں ہے تو یہاں پر بھی جب مفرد کہا جائے تو اس کے ساتھ تو نہ مقدار کی قید ہے نہ غیر مقدار کی تو دونوں اس کے اندر داخل ہو گئے معلوم ہوا مفرد مطلق ہے مفرد کیا ہے مطلق اس میں مقدار یا غیر مقدار کی قید نہیں مقدار یا غیر مقدار کی قید لگاؤ گے تو یہ نیچے والی دو قسمیں الگ الگ بن جائیں گے اور جب تک آپ نے قید نہیں لگائی تو اوپر مفرد مطلق ہے وہ سارے سو مادے اسی کے ہیں لیکن جب آپ نے قید لگا دی مقدار والی تو وہ والے اسی مادے ہو گئے اور جب آپ نے غیر مقدار کی قید لگا دی تو وہی سو کی تقسیم ہو رہی ہے اسی اور بیس کی طرف تو معلوم ہوں مفرد وہ ہے مطلق اور نیچے مفرد ہے مقدار وہ کیا ہے مقید ہے اس میں مقدار والی قید بھی آ گئی توجہ ہے اور اسی طرح مفرد غیر مقدار وہ بھی کیا ہے مقید ہے تو معلوم ہوں مفرد ہے مطلق اور مفرد مقدار کیا ہے مقید ہے مقید ہے اور یاد رکھو جتنی قیدیں بڑھتی جائیں چیز خاص ہوتی چلی جاتی ہے جیسے میں کہوں مسلمان تو ساری دنیا کے ہر ہر مسلمان پر آپ یہ لفظ بول سکتے ہیں کہ یہ بھی مسلمان ہے یہ بھی مسلمان ہے چاہے جس ملک سے بھی اس کا تعلق ہو لیکن اگر میں اس میں قید بڑھا دوں پاکستانی مسلمان اب یہ لفظ صرف پاکستان کے مسلمانوں پر صادق آئے گا دیکھو خاص ہو گیا افراد کم ہو گئے میں ایک اور قید بڑھا دیتا ہوں پاکستانی لاہوری مسلمان اب پاکستان کے جو مسلمان ہیں ان میں سے بھی صرف لاہوری جو ہیں ان پر یہ صادق آئے گا تو دیکھو جتنی قیدیں بڑھتی جائیں چیز خاص ہوتی جاتی ہے اور جون جو قیدیں کم کرتے جائیں چیز عام ہوتی جاتی ہے معلوم ہوا مفرد جو ہے اس میں بھی رفع ابحام ہے اور مفرد مقدار میں بھی رفع ابحام ہے لیکن مفرد میں جو رفع ابحام ہے وہ رفع متلق ہے اس میں مقدار یا غیر مقدار کی کوئی قید نہیں تو وہاں رفع ابحام ہے لیکن مطلق ہے اس میں کوئی قید نہیں اور اگر آپ اس میں مقدار کی قید لگا دیتے ہیں تو یہ ایک قسم بن جائے گی تو اس میں بھی رفع ابحام ہے لیکن مطلق ہے یا مقید ہے مقید ہے یعنی یوں کہو خاص ہے وہ تھا رفع ابحام متلق اور یہ ہے رفع ابحام مقید یعنی خاص یوں کہو رفع ابحام خاص ہے نہیں بات سمجھ میں آئی مفرد میں بھی کیا ہے رفع ابحام اور یہ مقدار میں بھی کیا ہے رفع ابحام لیکن وہ رفع ابحام کس قسم کا ہے مطلق ہے اس میں مقدار یا غیر مقدار کی قید نہیں اور یہاں پر بھی مفرد مقدار سے اس میں بھی کیا ہے رفع ابحام لیکن یہ رفع ابحام کس سے ہے مقدار سے ہے غیر مقدار سے نہیں تو یہ مقید ہے گویا یہ خاص ہے تو وہ اوپر کیا ہوا مفرد رفع ابحام متلق مطلق اور یہ مفرد مقدار میں کیا ہوا رفع ابحام خاص بات سمجھ میں آگئی ذرا یہ لفظ بھی لکھ لیں مفرد کے ساتھ لکھ لیں رفع ابحام مطلق بھئی رفع ابحام مطلق یہ مفرد کے ساتھ لکھنا ہے مفرد کے قریب لکھ لیں یا اس کے ساتھ نیچے چھوٹا سا لکھ لیں رفع ابحام مطلق لکھ لیا اور مفرد مقدار کے قریب چھوٹا سا لکھ لیں رفع ابحام خاص بھئی رفع ابحام خاص بھئی بات سمجھ میں آگئی بس اب یہ مقام انشاءاللہ حل ہونے والا ہے توجہ سے بھئی توجہ سے اور یہاں ایک اور بات یاد رکھنا ایک قیمتی بات بھئی یاد رکھو ہر خاص کے زمن میں عام موجود ہوتا ہے ہر خاص کے زمن میں عام موجود ہوتا ہے جیسے دیکھو حیوان اور انسان حیوان عام ہے کیونکہ اس میں بیل بکری وغیرہ بھی شامل ہے اور انسان بھی شامل ہے اور انسان اس کے اندر گائے بیل بکری وغیرہ شامل نہیں ابحلوم ہوا حیوان ہے عام اور انسان ہے خاص تو جو بھی انسان ہوگا وہ حیوان ضرور ہوگا کیونکہ انسان کسے کہتے ہیں حیوان ناطق کو بھئی تو انسان ہوگا ہی وہ جو حیوان ناطق ہو معلوم ہو وہ حیوان بھی ہے تو حیوان ہوا عام اور انسان ہوا خاص تو جو بھی انسان ہوگا وہ حیوان ضرور ہوگا تو دیکھو ہر انسان کے زمن میں حیوان موجود ہے یہ جیسے انسان دیکھو انسان ہے کلی اور زید عمر بکر وغیرہ ہیں اس کی جزیات اور اس کے افراد لیکن ہر فرد کے زمن میں انسان موجود ہے انسان ہے عام زید عمر بکر یہ کیا ہیں خاص تو حاصل کلام کیا ہوا ہر خاص کے زمن میں عام موجود ہوتا ہے توجہ ہے ہر انسان کے زمن میں کیا موجود ہے حیوان موجود ہے اور مثال لے لو جیسے دیکھو ایک ہے پاکستانی اور ایک ہے لاہوری پاکستانی عام ہے اور لاہوری خاص ہے اور ہر لاہوری بھی پاکستانی ہے یا نہیں تو ہر لاہوری کے زمن میں بھی پاکستانی یعنی عام موجود ہے تو ہر خاص کے زمن میں عام موجود ہوتا ہے معلوم ہوا یہ جو نقشے میں آیا رفع ابحام خاص یہ خاص ہے اور ہر خاص کے زمن میں کیا ہوتا ہے عام اور مطلق موجود ہوتا ہے تو اس رفع خاص کے زمن میں رفع مطلق بھی موجود ہے کیا رفع مطلق بھی موجود ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ اوپر مفرد تھا نا مفرد اور یہ بھی مفرد مقدار ہے نا مقدار کے ساتھ میں نے اسی لئے مفرد کا لس لکھوایا مقدار میں بھی کیا موجود مفرد موجود غیر مقدار میں بھی کیا موجود مفرد وہ مفرد ہی تو ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے مفرد ہی کی تو قسمیں ہیں جیسے کلمہ کی کیا قسمیں ہیں اسم فیل اور حرف اور اسم بھی کیا ہے کلمہ ہے فیل بھی کیا ہے کلمہ ہے حرف بھی کیا ہے کلمہ تو دیکھو کلمہ عام ہے اور اسم خاص ہے لیکن ہر اسم کے زمن میں کیا موجود ہے کلمہ ہے ہر اسم کلمہ بھی ہے تو حاصل کیا ہوا ہر خاص کے زمن میں عام موجود ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے اس نقشے پہ نظر رکھئے تو صاحب جامی فرماتے ہیں کہ یہ جو غالبن ہے اس کو آپ نے مفرد مقدار کے ساتھ جوڑا اس لیے آپ کے ذہن میں اشکال آیا جب آپ نے مفرد مقدار سے جوڑا تو دیکھو ترجمہ کیا ہوا کہ تمیز کی پہلی قسم مفرد مقدار سے غالبن ابحام کو دور کرتی ہے توجہ سیدھر تمیز کی پہلی قسم مفرد مقدار سے ابحام کو دور کرتی ہے غالبن اکثر مادوں میں معلوم ہویا یہ مادے کس کے مراد ہیں اسی مفرد مقدار کے مادے مراد ہیں جب آپ نے خالبن کو کس سے جوڑا مفرد مقدار یاد رکھو غالبن کو آپ جس سے جوڑیں گے اسی کے مادے مراد ہوں گے اگر آپ اس کو مفرد مقدار سے جوڑیں گے تو مفرد مقدار کے غالب مادے مراد ہوں گے اور اگر آپ مفرد مطلق سے جوڑیں گے تو اس کے غالب مادے مراد ہوں گے تو آپ نے صاحب جامعی بتلائیں گے آپ کو کہ بھئی یہ اشکال اس لئے پیش آیا کہ آپ نے یہ غالبن کو کس سے جوڑا مفرد مقدار سے جوڑا یعنی رفع خاص سے جوڑا کسے رفع خاص سے اور مفرد مقدار کے کل مادے کتنے ہیں اسی ہیں کتنے ہیں اسی تو معنی کیا بن گیا کہ تمیز جو ہے ان اسی مادوں میں سے اکثر کے اندر ابحام کو دور کر دیتی ہے گویا ساٹھ ستر میں ابحام کو دور کر دیتی ہے لیکن دس پندرہ پھر بھی باقی بچ جاتے ہیں یہ معنی خراب ہو گیا معلوم ہے کچھ مادے ہیں جن میں تمیز آ رہی ہے لیکن ابحام دور نہیں ہو رہا یہ اس لیے کیونکہ آپ نے اس غالبن کو کس سے جوڑا مفرد مقدار سے تو کس کے غالب مادے مراد ہوئے مفرد مقدار کے غالب مادے مراد ہوئے بلکہ آپ اس غالبن کو اس مفرد سے جوڑیں کیسے مفرد سے یعنی وہ رفع ابحام متلق سے جوڑیں اور رفع ابحام متلق جو ہے اس کے کل کتنے مادے ہیں سو مادے ہیں توجہ ہے معلوم ہے اس سو میں سے غالبن مراد ہیں اس سو میں سے غالبن تو یہ غالبن کو کس سے جوڑا رفع متلق سے اب دیکھئے ادھر دیکھئے ترجمہ یہ ہو گیا کہ تمیز کی پہلی قسم مفرد سے ابحام کو دور کرتی ہے اس کے غالب مادوں میں اور وہ مفرد کس کے زمن میں ہوگا مقدار کے زمن میں ہوگا کس کے زمن میں ہوگا نہیں بات سمجھ میں آئی یوں کریں اس کو ذرا لفظ بدل لیں یہ مفرد مقدار کے اندر رفع ابحام خاص ہے اور مفرد کے اندر کیا ہے رفع ابحام مطلق اور یہ رفع ابحام خاص کے زمن میں بھی کیا موجود ہے رفع ابحام مطلق موجود ہے توجہ ہے پھر ذرا دہراؤ اس رفع ابحام خاص کے زمن میں کون موجود ہے رفع ابحام مطلق بھی موجود ہے تو اب آپ اس غالبن کو جوڑیں کس سے اس رفع مطلق سے جوڑیں اب ترجمہ سنو ترجمہ سنو نقشہ پہ نظر ہے یہ جو رفع ابحام مطلق ہے یہ پایا جاتا ہے رفع ابحام خاص کے زمن میں اکثر مادوں کے اندر ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے کیا بات ہوئی کہ یہ جو رفع ابحام مطلق ہے یہ پایا جاتا ہے کس کے زمن میں رفع ابحام خاص کے زمن میں کس کے اندر اکثر مادوں کے اندر مجھے بتائیے وہ جو رفع مطلق ہے آپ ذرا نقشہ پہ پھر نظر رکھیں وہ جو رفع ابحام مطلق ہے یہ زیادہ تر یہ مفرد مقدار کے زمن میں پایا جاتا ہے یا مفرد غیر مقدار کے زمن میں مفرد مقدار پھر سنو مجھے بتائیے یہ جو رفع ابحام مطلق ہے یہ نیچے اپنی دونوں قسموں کے زمن میں پایا جا رہا ہے لیکن زیادہ تر کس قسم کے اندر یہ پایا جا رہا ہے مفرد مقدار کے زمن میں پایا جا رہا ہے دیکھا اب غم نے غالباً کو کس سے جوڑا رفع مطلق سے کہ یہ جو رفع مطلق ہے یہ زیادہ تر کس کے زمن میں پایا جاتا ہے اس رفع خاص میں یہ جو مفرد مقدار ہے معنی سمجھ میں آیا کیا معنی ہوا غالباً کو کس سے جوڑا رفع مطلق سے جوڑا اور وہ رفع مطلق کس کے زمن میں ہے رفع خاص یہ جو مفرد مقدار والی رفع خاص ہے وہ دوسری جانبی رفع خاص ہے لیکن وہ جو مفرد غیر مقدار ہے لیکن اس کو ذرا چھوڑ دیں تو غالباً کو کس سے جوڑا رفع مطلق سے تو یہ رفع مطلق پایا جاتا ہے زیادہ تر کس کے زمن میں اس رفع خاص کے زمن میں جو مقدار والی ہے یہ رفع مطلق زیادہ تر زیادہ ترکیبوں میں اس رفع خاص کے زمن میں پایا جاتا ہے دوسری طرف جو رفع خاص ہے اس کے زمن میں یہ زیادہ نہیں پایا جاتا اب معنی سمجھ میں آ گیا تو اشکال کیا ہوا تھا کہ آپ نے غالباً کو جوڑا ہے اس مفرد مقدار کے ساتھ یعنی یوں کو اس رفع خاص کے ساتھ جوڑا ہے اور اس کی وجہ سے پھر اشکال ہوتا تھا آپ اس کو اس رفع خاص کے ساتھ نہ جوڑیں بلکہ کس کے ساتھ جوڑ دیں رفع مطلق کے ساتھ یعنی وہ رفع مطلق پائی جاتی ہے اس رفع خاص کے زمن میں اپنے اکثر مادوں میں یعنی سو میں سے اسی مادوں میں اس میں پائی جاتی ہے اور تھوڑے سے مادوں میں دوسری جانب پائی جاتی ہے اب دیکھو اشکال ختم ہو گیا بات سمجھ میں آ گئی اب مسئلہ سارا آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا اب آئیے اس کو مطلق کی عبارت پر بھی منتبق کر لیں دیکھئے مطلق کی عبارت فَالْأَوَّلُ عَنْ مُفْرَدِن یہ عَنْ مُفْرَدِن کو کس سے جوڑا تھا یَرْفَعُهُ سَ اَيْرْفَعُ الْإِبْحَام ذرا اس کو بھی مطلق کے ساتھ جوڑ لیں فَالْأَوَّلُ يَرْفَعُ الْإِبْحَامَ عَنْ مُفْرَدٍ مِقْدَارٍ غَالِبًا توجہ ہے تو دیکھو يَرْفَعُ الْإِبْحَام آیا يَرْفَعُ الْإِبْحَام کیا ہے وہی رفعِ ابحام ہے مصدربہ نالو اس سے یہ کیا ہے يَرْفَعُ الْإِبْحَام کیا ہے رفعِ ابحام ہے اور کس سے ہے رفعِ ابحام عَنْ مُفْرَدٍ مِقْدَارٍ رفعِ عام ہے یا رفعِ خاص ہے رفعِ خاص ہے کیونکہ مقدار کی قید یہاں موجود ہے توجہ ہے تو معلوم ہوا عبارت میں رفعِ ابحام خاص ذکر ہو رہی ہے اور آپ نے غالباً کو اسی رفعِ ابحام خاص کے لئے قید بنایا تھا اسی لئے سارا اشکال پیش آیا تھا کیونکہ اس کا معنی تو یہ بن گیا تھا کہ رفعِ توجہ سے رفعِ ابحامِ خاص کے وہ جو اسی مادنے ہیں ان میں سے غالب کے اندر رفعِ ابحام ہوتا ہے یعنی ساٹھ یا ستر میں ہوتا ہے باقی پندرہ بیس کے اندر رفعِ ابحام نہیں ہوتا یہ اشکال لازم آ رہا تھا کیونکہ متن میں رفعِ خاص کا ذکر ہے بات سمجھ میں آگئے لیکن صاحبِ جامی نے بتلایا آپ کو کہ ہر رفعِ خاص کے زمن میں رفعِ ابحامِ متلق بھی موجود ہے یعنی یوں کہو رفعِ متلق بھی موجود ہے تو اس غالباً کو اس رفعِ متلق کے لئے قید بنائیں جو اس رفعِ خاص کے زمن میں موجود ہے تو اب اشکال ختم ہوا تو یوں کریں ترجمہ کہ تمیز کی جو پہلی قسم ہے وہ زیادہ تر رفعِ ابحامِ متلق کرتی ہے اس رفعِ خاص کے زمن میں اس رفعِ خاص کے زمن میں کیونکہ وہ رفعِ عام زیادہ تر اس رفعِ خاص کے زمن میں پایا جاتا ہے معنی سمجھ میں آگیا تو متلق میں کیا آیا تھا رفعِ خاص اور اس کی وجہ سے اشکال پیدا ہوا تھا کیونکہ غالباً اسی کے لئے قید بن رہا تھا بظاہر لیکن صاحبِ جامی نے آپ کو بتلایا کہ ہر خاص کے زمن میں عام موجود ہوتا ہے تو اس رفعِ خاص کے زمن میں جو رفعِ عام موجود ہے یہ غالباً کو اس کی لئے قید بناؤ اور رفعِ عام کے تو سو مادے ہیں اور اس سو میں سے اکثر مادے یعنی اسی مادے اس کے اندر پائے جاتے ہیں تو وہ رفعِ عام جو ہیں وہ اس رفعِ خاص کے زمن میں زیادہ پائے جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے دیکھو اب ترجمہ پھر دوبارہ دیکھ لیں دیکھئے ترجمہ غالباً اَيْ فِي غالِبِ الْمَوَادِ وَأَكْسَرِهَا یعنی اس کے غالب اور اکثر مادوں میں اَيْ رَفْعُ الْإِبْحَامِ مُتْلَقًا یعنی وہ جو رفعِ ابحام مُتْلَقًا ہے يَتَحَقَّقُ وہ پایا جاتا ہے فِي زِمْنِ حَادَ الْرَفْعِ الْخَاسِ اس رفعِ خاص کے زمن میں فِي اکثر الموادی اپنے اکثر مادوں میں اپنے اپنے اکثر مادوں کے اعتبار سے وہ رفعِ عام اس رفعِ خاص کے زمن میں پایا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی مقام حل ہو گیا یہ اچھی طرح اس کو پھر دہرا لینا یہ مشکل مقام ہے بھئے عام شروحات سے حل نہیں ہو سکے گا آگے دیکھئے وَذَالِكَ لِأَنَّ الْإِبْحَامَ فِيهِ اَكثر اس لیے کیونکہ اس کے اندر ابحام اکثر ہوتا ہے ایک ہے مقدار ایک ہے غیر مقدار اکثر ابحام کس میں ہوتا ہے مقدار میں ہوتا ہے تو تمیز کی بھی یہی ضرورت پڑے گی اور جب یہ آئے گی تو ابحام کو دور کر دے گی اور غیر مقدار میں تمیز کی ضرورت کم پڑتی ہے تو تمیز بھی کم آئے گی تو وہاں ابحام دور تو کرے گی لیکن اس کے مواقع اور اس کی ترقیبیں کم ہوں گی بھئے تمیز جو ہے مفرد مقدار سے ابحام کو دور کرتی ہے یاد رکھو مقداریں کل پانچ ہیں بھئے آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں کبھی کوئی چیز آپ وزن کر کے لیتے ہیں مثلا آپ چینی خریدنے گئے تو ایک کلو یا دو کلو یا تین کلو دکاندار وزن کر کے آپ کو دیتا ہے تو بعض چیزوں کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے بعض چیزیں جو ہیں ان کو گین کر بیچا جاتا ہے مثلا آپ انڈے لینے جاتے ہیں تو دکاندار آپ کو گین کر دیتا ہے ایک درجن چاہیے یا دو درجن چاہیے اور بعض چیزیں جو ہیں ان کی لمبائی چوڑائی ماپ کر ان کو بیچا جاتا ہے جیسے آپ زمین خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی لمبائی چوڑائی کو دیکھا جاتا ہے آپ کپڑا خریدنا چاہتے ہیں تو دکاندار گزوں کے حساب سے آپ کو دیتا ہے تو بعض چیزوں کو ناپ کر بیچا جاتا ہے اور اسی طرح بعض چیزیں ہیں ان کو ماپ کر بیچا جاتا ہے یعنی جیسے مثلا دودھ ہے آپ دودھ خریدنے جاتے ہیں دکاندار آپ کو تول کر دودھ نہیں دیتا وہ ایک خاص برتن ہوتا ہے اس کے اندر ماپ کر آپ کو ایک لٹر چاہیے یا دو لٹر چاہیے اس کے مطابق دودھ آپ کو دیتا ہے تو یہ دیکھو وہ برتن ہے اسی طرح پیٹرول آپ لیتے گاڑی میں ڈلواتے ہیں وہ وزن کر کے نہیں دیا جاتا وہ اس کی خاص مقدار ہوتی ہے ایک لٹر دو لٹر جتنا آپ نے ڈلوانا ہو اور بعض چیزیں جو ہیں ان کو اندازے سے مثلا بیان کیا جاتا ہے مثلا ایک طرف چاول کا ایک دھیر ہے دوسری طرف گندم کا ایک دھیر لگا ہے آپ کسی کو بتلاتے ہیں کہ یہ چاول کا ڈھیر اس گندم کے ڈھیر کے برابر ہے دیکھو آپ نے کوئی اس کا وزن نہیں کیا اس کی پیمائش نہیں کی بس اندازے سے بیان کیا کہ یہ اس کے برابر ہے تو گویا مقداریں کتنی قسم کی ہو گئیں پانچ قسم کی ہو گئیں ایک ہے وزن بھئی وزن کر کے دوسری صورت ہے گین کر یعنی عدد کے ساتھ اور تیسری صورت ہے کیل بھئی کیل وہی ماپنا برتن وغیرہ میں ماپ کر اسی طرح قدیم زمانے میں یہ جو گندم ہے تو ایک بڑے سے برتن میں ماپ کر گندم وغیرہ کو بیچا جاتا تھا جس کو قفیز کہتے تھے ایک بڑا سا برتن ہوتا آج کل بھی بعض دیہات میں ابھی بھی دنیا کے اندر بعض حصوں میں رائج ہے بلکہ پاکستان کے بھی بعض حصوں میں رائج ہے ابھی بھی وہ برتن کے اندر اس کو ماپ کر بیچتے ہیں اس کو قفیز کہتے ہیں یہ ہے کیل بھئی دودھ پیٹرول یا گندم بیع کا طریقہ ہے تو یہ قفیز استعمال ہوتا تھا گندم کے لئے اسی طرح دودھ کے لئے اور پیٹرول کے لئے جیسے وہ برتن استعمال ہوتا ہے ایک لیٹر ہے یا دو لیٹر اور اسی طرح کبھی کبھار چیزوں کی لمبائی وغیرہ ماپ کر بیچا جاتا ہے اور پانچوں کیا ہے مقیاس ہے یعنی اندازے کے ساتھ توجہ ہے تو کتنی مقداریں ہو گئیں وزن عدد کیل مساحت اور مقیاس تو اب وہ تفصیل بیان کرنے لگے ہیں بھئی کہتے ہیں وَالْمِقْدَارُ اِمَّا مُتَحَقِقٌ فِي زِمْنِ عَدَدٍ نَحْو عِشْرُونَ دِرْهَمًا وَسَيَأْتِهِ وَالْمِقْدَارُ بھئی مطن میں ہے اِمَّا فِي عَدَدٍ مطن کیا ہے اِمَّا فِي عَدَدٍ صاحبِ جامی فرما رہے ہیں کہ یہ فِي عَدَدٍ یہ ہے خبر اور مبتدہ محضوف ہے اور وہ ہے وَالْمِقْدَارُ تو عبارت یوں بان گئے ادھر دیکھئے وَالْمِقْدَارُ اِمَّا فِي عَدَدٍ وَالْمِقْدَارُ اِمَّا فِي کہ وہ مقدار یا تو عدد میں ہوگی یا وزن میں ہوگی وغیرہ بھئی تو اب یہاں پر یہ فِي عَدَدٍ جار میں جرور آیا اور جار میں جرور کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے متعلق چاہیے تو صاحبِ جامی نے بتلایا کہ یہ متحققن سے متعلق ہے متحققن کہلو یا موجودن کہلو یا ثابتن کہلو جو بھی آپ کہلیں آگے فِي کے بعد زمن کا لفظ نکال دیا فِي زمن عَدَدٍ کہ وَالْمِقْدَارُ اِمَّا مُتَحَقِّقُن فِي زمن عَدَدٍ کہ وہ مقدار یا تو پائی جائے گی عدد کے زمن میں دراصل بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ المقدار ہے مبتدہ اور فِي عَدَدٍ ہے اس کی خبر اور المقدار تو ہے عام اور عدد ہے خاص کیونکہ مقدار صرف عدد ہے یا وزن کیل وغیرہ بھی ہیں تو مقداریں تو پانچ ہیں اور ان میں سے ایک قسم ہے عدد تو مقدار جو مبتدہ ہے وہ ہے عام اور جو آگے فِي کے بعد ذکر ہے وہ ہے خاص اور فِي کس لیے آتا ہے ذرفیت کے لیے آتا ہے اور ابھی میں نے آپ کو بتلایا کہ ہر خاص کے زمن میں کیا موجود ہوتا ہے عام موجود ہوتا ہے تو یہاں پر بھی یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ وَلْمِقْدَارُ اِمَّا مُتَحَقِقُنْ فِي زِمْنِ عَدَدٍ کہ وہ مقدار یا تو پائی جائے گی عدد کے زمن میں یعنی یہ ذرفیت الخاص للعام ہے یہاں ذرفیت الخاص للعام ہے ذرفیت الخاص للعام کسے کہتے ہیں ذرفیت کیا معنی ذرفیت ذرف ہونا یعنی مشدد اور گولتا ملاتے ہیں مصدر بنانے کے لیے ذرفیت الخاص خاص کا ذرف ہونا للعام کس کے لیے عام کے لیے یعنی جو خاص ہوتا ہے وہ ذرف ہوتا ہے عام کے لیے اس کے زمن میں عام موجود ہوتا ہے تو یہاں پر بھی یہ فی ذرفیت کے لیے آیا اور کونسی ذرفیت ہے ذرفیت الخاص للعام توجہ ہے پھر سنو فی کے معباد جو آتا ہے وہ ذرف بنتا ہے اور یہاں فی کے معباد کیا ہے عدد اور عدد عام ہے یا خاص ہے مقدار کو دیکھو دوسری طرف ایک طرف ہے مقدار ایک طرف ہے عدد تو عدد کیا ہوا عدد ہوا خاص تو یہاں فی آیا فی کا معباد ذرف ہوتا ہے تو فی کے معباد کیا ہے عدد یعنی وہ خاص ہے تو خاص کا ذرف ہونا کس کے لیے عام کے لیے کہ وہ عام اس کے اندر ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَالْمِقْدَارُ اِمَّا مُتَحَقِّقُن فِي الزِمْنِ عَدَدِين کہ وہ مقدار یا تو پائی جائے گی عدد کے زمن میں نحو عشرون درہمن جیسے عشرون درہمن عشرون میں نے کہا عشرون سے پتہ نہیں چلا کہ معدود کیا ہے اس کی ذات کیا ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے تو آگے درہمن نے آ کر اسی بھام کو دور کر دیا تو یہ تمیز ہے مفرد مقدار سے تو کہتے ہیں نحو عشرون درہمن وَسَيَأْتِ ذِكْرُ تَمْيِّزِ الْعَدَدِ وَبَيَانُهُ فِي بَابِ اسْمَاءِ الْعَدَدِ اور انقریب جو ہے عدد کی تمیز کا ذکر آ جائے گا وَبَيَانُهُ اور اس کا بیان آ جائے گا فِي بَابِ اسْمَاءِ الْعَدَدِ اسماء عدد کے باب میں صاحبِ کافیہ نے کیا فرمایا نحو عشرون درہمن وَسَيَأْتِ وَرَانُ قَرِيبَ آ جائے گا بھئی عدد سے جو آگے تمیز آتی ہے عشرون درہمن یہ عشرون کے بعد جو درہمن ہے یہ تمیز ہے کہتے ہیں اس کا مفصل بیان آگے آ جائے گا عدد کا تفصیلی بیان کریں گے صاحبِ کافیہ بھئی یعنی وہاں پر یہ جو عدد سے جو تمیز آتی ہے وہاں وہ اس کا تفصیلی بیان کریں گے تو یہاں جو احکام آگے ذکر ہوں گے وہ عدد کی تمیز کے بارے میں نہیں ہے عدد کی تمیز کا بیان آگے آئے گا یہ عدد کے علاوہ باقی جو مقداریں ہیں ان کے آگے احکام وہ ذکر کر رہے ہیں بھئی آگے دیکھئے وَإِمَّا فِي زِمْنِ غَيْرِهِ یا وہ مقدار پائی جائے گی فِي زِمْنِ غَيْرِهِ اَيْ غَيْرِ الْعَدَدِ عدد کے علاوہ کے زمن میں کَلْ وَزْنِ جیسے کہ وَزْن ہے نَحْو رِتْلُن زَيْتَن رِتْلُن زَيْتَن دیکھو رِتْلُن کی ذات میں ابحام تھا کہ یہ نصف من کیا چیز مراد ہے یہ ایک رِتل کیا مراد ہے زیتن نے آ کر اس ابحام کو دور کر دیا تو نَحْو رِتْلُن زَيْتَن فَإِنَّ الرِّتْلَ نِسْفُ مَنِّن اس لیے کیونکہ رِتل جو ہے وہ تو نصف من ہے رِتل کی مقدار کو ہمیں معلوم ہے لیکن ذات کا ہمیں پتا نہیں جنس کا نہیں پتا وہ زیتن نے آ کر بتلا دیا وَنَحْو مَنَوَانِ سَمْنًا جی جیسے مَنَوَانِ سَمْنًا اَعِنْدِ مَنَوَانِ سَمْنًا میرے پاس دو منگھی ہے سمننگھی کو کہتے ہیں بھئی گھی اور یاد رکھنا اس کو منوان پڑھنا نون پر فتحہ ہے بھئی نون پر فتحہ یہ تصنیہ ہے کس کی تصنیہ ہے جی منن کی نہیں بھئی یہ منن کی تصنیہ نہیں ہے اگر منن کی ہوتی تو پھر منع نہیں ہونا چاہیے تھا علف نون ساتھ بڑھا دیں یاد رکھو یہ منع کی تصنیہ ہے جیسے عصا عصا اصل میں کیا تھا عصاون تھا اسی طرح منع بھئی یہ بھی اصل میں منعون تھا بھئی من میں نون مشدد ہے اور اس میں ساتھ آخر میں علف ہے بلکہ وہ علف بھی پہلے واؤ تھا پہلے کیا تھا منعون پھر واؤ متحرک ماں قبل فتحہ کس سے بدلا علف سے تو کیا بن گیا منان پھر علف بھی اجتماعی ساکینین سے گر جائے گا کیسے پڑھیں گے منن منن ہاں اگر علف لام ہو پھر آخر میں تنوین نہیں آئے گی جب تنوین نہیں آئے گی تو پھر علف بھی اجتماعی ساکینین کی وجہ سے نہیں گرے گا کیونکہ اجتماعی ساکینین ہی نہیں تو پھر المنا پڑھیں گے جیسے عصن اس پر علف لام آئے تو کیا پڑھتے ہیں العصا البتہ یاد رکھنا منن اور منع دونوں کا معنی ایک ہی ہے بھئی عصا عصا کی تصنیہ کیا آتی ہے عصوانی تو یہاں پر بھی منع کی تصنیہ کیا منوانی وہ علف واپس وہ اسے بدل گیا بھئی تو کہتے ہیں وَنَحْو مَنَوَانِ سَمْنَن جی دو من گھی بھئی تو دیکھو منوانی سے اتنا تو پتہ چل رہا تھا دو من ہیں لیکن کیا چیز ہے جنس کا پتہ نہیں تھا سَمْنَن تمیز نے آ کر اسی بھام کو دور کیا وَقَلْ كَيْلِ اور جیسے کہ کیل ہے میں نے بتایا کیل جو ہے وہ برتن کے اندر میں اقدار ماپ کر دی جاتی ہے جیسے دودھ ایک لیٹر لیتے ہیں یا پیٹرول آپ لیتے ہیں ایک لیٹر دو لیٹر وغیرہ یا وہ جو گندم بیچی جاتی تھی وہ ایک قفیز یا دو قفیز ایک بڑا برتن ہوتا تھا تو کہتے ہیں وَقَلْ كَيْلِ اور جیسے کہ کیل ہے نَحْوَ قَفِيزَانِ بُرْرَن بُرْ گندم کو کہتے ہیں قفیزانِ بُرْرَن اَيْعِنْدِي قفیزانِ بُرْرَن میرے پاس دو قفیز ہیں گندم کے تو قفیزانی میرے پاس دو برتن ہیں بھئی بھئی برتن کیا چیز ہے اس میں کس چیز کی جنس ہے وہ اس کا پتہ نہیں تھا بُرْرَن نے آ کر اسی بھام کو دور کر دیا وَقَلْ زِرَاعِ اور جیسے زیرع ہے زیرع آپ جانتے ہیں شرعی گز بھئی یہ ڈیڑھ فٹ کے برابر ہوتا ہے تو وَقَلْ زِرَاعِ اور جیسے کہ زیرع ہے یہ وہ مقداریں بیان کر رہے ہیں بھئی کہ وہ مقدار یا تو عدد کی زمن میں پائی جائے گی یا وزن کے زمن میں یا جیسے کیل کے زمن میں یا کبھی زیرع کے زمن میں ہوگی نَحْوْ زِرَاعُن صَوْبَن اَيْ عِنْدِي زِرَاعُن صَوْبَن میرے پاس ایک زیرع کپڑا ہے زیرعن کی ذات میں ابحام تھا صَوْبَن تمیز نیا کر ابحام کو دور کر دیا وَقَلْ مِقِيَاسِ اور جیسے کہ اندازہ ہے بھئی نَحْوْ مِثَال کے طور پر عَلَى تَمْرَةِ مِسْلُحَا زُبْدًا عَلَى تَمْرَةِ خَجُور پر ہے مِسْلُحَا اس کے برابر حازمید تمرا کو راجے ہے خجور پر اس کے برابر ہے بھئی کیا چیز ہے اس کے برابر مِسْل میں ابحام تھا مِسْل کا کیا معنی برابر تو خجور پر اسی کے برابر ہے بھئی وہ کیا چیز ہے زُبْدن نے آکر ابحام کو دور کر لیا کہ مِسْل سے کیا مراد ہے زُبْدی یعنی مکھن مراد ہے خجور پر اسی کے برابر مکھن ہے بھئی عرب کے ہاں جب کوئی مہمان آتا تو اس کے لیے اس کے لیے خجوریں کاٹ کر اس میں سے گھٹلیاں نکال لیتے اور ہر خجور پر تقریباً اسی کے برابر مکھن رکھ کر یہ مہمانوں کی خدمت میں پیش کیا جاتا تھا تو وہی ذکر کر رہے ہیں عَلَى تَمْرَةِ مِسْلُحَا زُبْدًا خجور پر اسی کے مِسْل مکھن ہے تو دیکھو ساری مقداریں ذکر ہو گئیں تمام مقداریں لیکن صاحبِ کافیہ نے تمام مقداریں ذکر نہیں کی صاحبِ کافیہ نے کیا کیا ذکر کیا پہلے ذکر کیا فِي عَدَدٍ نَحْو عِشْرُونَ دِرْحَمَن اور پھر آگے وَسَّيَأْتِي كَهَان قریب اس کا ذکر آ جائے گا یعنی بحث اس کی آگے یعنی آ جائے گی بھئی اور پھر کیا کہا یعنی آدد کے علاوہ میں جیسے کہ رِتُلُن زَيْتًا منوانِ سَمْنَن اور عَلَتْتَمْرَتِ مِسْلُحَا زُبْدًا کہ ایل کی مقدار بھی ذکر نہیں کی وہ صاحبِ جامی نے ذکر کی تھی قفیزانِ بُرًّن زیراع کی مثال بھی ذکر نہیں کی وہ بھی صاحبِ جامی نے ذکر کی زیراعُن صوبن بات سمجھ میں آگئے تو کافیہ کے عام نسخوں میں یہ قفیزانِ بُرًّن اور زیراعُن صوبن کی مثال نہیں ہاں بعض کافیہ کے نسخوں میں یہ قفیزانِ بُرًّن والی مثال بھی ہے لیکن زیراعُن صوبن والی مثال کسی کافیہ کے نسخے میں نہیں معلوم ہوا صاحبِ کافیہ نے تمام مقداروں کی مثال ذکر نہیں کی اچھا یہاں سوال پیدا ہوا عَلَتْتَمْرَتِ مِسْلُحَا زُبْدًا خجور پر اسی کے مثل مکھن ہے زُبْدًا نے ابحام کو دور کیا کس سے مثل سے کس سے مثل اور مثل مفرد ہے یہ ہے وہ ذاتِ مذکورہ جس سے زُبْدًا آکر ابحام کو دور کر رہا ہے اور ذاتِ مذکورہ جو ہے اس سے کیا مراد ہے مفرد میں نے بتایا تھا اور مفرد وہاں کس کے مقابلے میں آیا تھا جملہ مشابہ جملہ اور مضاف کے مقابلے میں حالانکہ مثلوہ مثل مضاف ہے حازمیر کی طرف اے صاحبِ کافیہ آپ مثالیں دے رہے تھے مفرد کی اور اس میں تو آپ نے کس کو ذکر کر دیا مضاف کو ذکر کر دیا تو جواب یاد رکھنا کہ بھئی مضاف سے وہاں مطلقا مضاف مراد نہیں ہے وہ جو مفرد آیا تھا میں نے بتایا تھا وہ دراصل نسبت کے مقابلے میں ہے کس کے نسبت اور جملے میں بھی نسبت ہوتی ہے اور شبِ جملہ میں بھی نسبت ہوتی ہے اور مضاف اور مضافلے کے درمیان بھی نسبت ہوتی ہے تو لہٰذا اس لئے وہاں ذکر مضاف کو کیا تھا اور مضاف مطلقا ہر مضاف مراد نہیں ہے بلکہ ایسا مضاف جہاں اس کی نسبت میں ابحام ہو مضاف کی نسبت ہوتی ہے نا مضافلے کی طرف وہ مضاف مراد ہے جس کی نسبت میں ابحام ہو اور یہاں مثل کی جو اضافت حاضمیر کی طرف ہو رہی ہے اس میں کوئی ابحام نہیں ہے تو یہاں وہ والا مضاف نہیں جو پیچھے ذکر ہوا وہاں وہ مضاف مراد تھا جس کی نسبت میں کیا ہو ابحام تو یہاں صرف مثل کی ذات میں ابحام تھا خجور کے برابر بھئی خجور کے برابر کیا چیز ہے مکھن ہے کوئی اور چیز ہے تو یہاں صرف مثل کے اندر ابحام ہے یعنی من حیصل اضافت نہیں ابحام ویسے ہی مثل کے لفظ میں ابحام ہے بھئی دیکھئے بھئی آگے کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِالْمَقَادِيرِ فِي هَا دِهِ الصُوَرِهُ وَالْمُقَدَّرَاتُ کہتے ہیں مقداروں سے مراد ان صورتوں کے اندر مقدرات ہیں ان صورتوں کے اندر مقداروں سے کیا مراد ہیں مقدرات ہیں یعنی مقداریں نہیں مراد بھئی ادھر دیکھئے جب میں نے کہا عِنْدِي رِتْلُن زَيْتَن تو رِتل رِتل تو بتایا تو ہے وہ نصف من کو کہتے ہیں اس میں کوئی ابحام ہے نہیں لیکن رِتل کس چیز کا ہے اس ذات کے اندر ابحام ہے اس کی جنس میں ابحام تو مقدار میں نہیں ابحام مقدرات میں ابحام ہے یا جیسے میں کہتا ہوں عِنْدِي عِشْرُونَ میرے پاس بیس ہیں تو بیس انیس سے بڑا عدد اور اکیس سے جو چھوٹا عدد ہو اس کو بیس کہتے ہیں تو اس بیس میں تو کوئی ابحام نہیں تو یہاں مقدار میں ابحام نہیں بلکہ وہ جو مقدر ہے جو معدود ہے اس کے اندر ابحام ہے تو ان مثالوں میں کہتے ہیں مقداریں بول کر مقدرات مراد ہیں کہ ان کے اندر کیا ہے ابحام ہے بھئی سوال مقدرات کیسے مراد لیتے ہو ذکر کر رہے ہیں مقدار کو اور مقدرات مراد ہیں کہتے ہیں بھئی اس لیے کہ مقداروں سے وہ مقدرات ہی تو مراد ہیں کوئی الگ چیز تو نہیں میں نے کہا عِنْدِ عِشْرُونَ دِرْحَمًا مجھے بتائیے عِشْرُونَ کوئی اور چیز ہے درہم کوئی اور ہے یا وہی درہم عِشْرُونَ ہے میں کہتا ہوں عِنْدِ رِتْلُن زَيْتَن کیا یہ رِتْلُن کوئی اور چیز ہے اور زیتن کوئی اور چیز ہے یا اسی زیتون کے تل کا وزن بیان ہو رہا ہے اسی تو یہاں پر اس لیے یہ مقدار سے بول کر کیا مراد ہیں مقدرات مراد ہیں کیونکہ دونوں ایک ہی چیزیں الگ الگ ہیں ہی نہیں بھئی تو کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِالْمَقَادِیرِ فِي هَادِهِ سُورِهُ وَالْمُقَدَّرَاتُ اور مقداروں سے مراد ان صورتوں کے اندر مقدرات ہیں لِأَنَّ قَوْلَكَ عِنْدِعِ شُرُونَ دِرْحَمًا اس لیے کیونکہ آپ کا یہ کہنا کہ میرے پاس بیس درہم ہیں وَالْرِتْلُن زَيْتَن اور ایک رِتْل زَيْتُون کا تیل ہے وَقَفِيزَانِ بُرْرًا اور میرے پاس دو قفیز گندم ہے وَزِرَاعُن صَوْبًا اور میرے پاس ایک زراع کپڑا ہے وَعَلَتْتَمْرَتِ مِسْلُحَا زُبْدَن اور خجور پر اسی کے برابر مکھن ہے اَلْمُرَادُ بِهَا الْمَعْدُودُ وَالْمَوْزُونُ وَالْمَكِيلُ وَالْمَزْرُوعُ وَالْمَقِيسُ لَا غَيْرُ اس لیے کیونکہ ان کی مقداروں کے ذریعے مراد جو ہیں وہ معدود موزون مکیل مزروع اور مقیس ہی ہیں لَا غَيْرُ ان کے علاوہ کوئی اور چیز مراد نہیں یا عشرونہ سے یہی درہم مراد ہے یعنی یہی معدود ہی مراد ہے عشرونہ سے رِتْلُن زیتن یا رِتْلُن سے یہی زیت ہی مراد ہے یہ موزون جو ہے قَفِيزَانِ بُرْرَن یہ قَفِيزَانی سے یہی مکیل بُرْرَن مراد ہے کوئی اور چیز مراد نہیں زِرَاعُن صَوْبَن زِرَاعُن سے یہی مزروع جو صَوْب ہے یہی مراد ہے اور کوئی چیز نہیں مراد اور یہ جو مثل ہے اس کے ذریعے یہی زبدن یہ مقیس ہی مراد ہے کوئی اور چیز مراد نہیں تو یہ معنی ہے المراد بها المعدود والموزون والمکیل والمزروع والمقیس لا غیر ان مقداروں کے ذریعے مراد جو ہیں وہ معدود موزون مکیل مزروع اور مقیس ہی ہیں لا غیر نہ کہ ان کے علاوہ وَإِنَّمَ اَقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ رَحِمُهُ اللَّهُ عَلَى الْأَمْثِلَةِ السَّلَاصَةَ بھئی دیکھئے میں نے بتایا صاحبِ کافیہ نے یہاں تمام مقداروں کی مثالیں ذکر نہیں کی تمام مقداروں کی مثالیں ذکر نہیں کی واقعی مقداروں کی مثالیں کیوں نہیں ذکر کی تو صاحبِ جامی آپ کو بتلائیں گے صاحبِ جامی کہ دراصل صاحبِ کافیہ ان چیزوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے وہ مفرد تام ہوتا ہے جس سے آگے تمیز آ رہی ہے ادھر دیکھئے خیاد رکھو یہ جو تمیز ہے نا یہ منصوب ہوتی ہے تو یہ جو پہلے قسم ہے تمیز کی جو ذاتِ مذکورہ سے آئے یعنی مفرد سے آئے اس کے اندر عامل یہی مفرد ہوتا ہے اس تمیز کے اندر عامل یہی مفرد ہوتا ہے یعنی یوں کہو کہ وہ تمیز جو مفرد سے آتی ہے اس کے اندر وہ مفرد جو مبہم ہے اور تام ہے وہ عامل ہے پھر دوہراؤ یہ میرے لفظ دوہراؤ کہ جو مفرد سے تمیز آتی ہے اس کے اندر کون عامل ہوتا ہے وہ مفرد جو مبہم ہے مبہم ہے جب ہی تو تمیز آ رہی ہے وہ مفرد جو مبہم ہے اور تام ہے تو مفرد سے تمیز آتی ہے اس کے اندر وہ مفرد مبہم تام جو ہے وہ عمل کرتا ہے تام کا کیا معنی جو پورا ہو یعنی مفرد تام سے مراد وہ مفرد ہے جو ایسی حالت پر ہو کہ آگے اس کی اضافت نہ ہو سکے مفرد تام کا کیا معنی کہ وہ مفرد ایسی حالت پر ہو کہ آگے اس کی اضافت نہ ہو سکے جیسے دیکھو رتلون رتلون کے آخر میں کیا موجود ہے تنوین اور تنوین کے ہوتے ہوئے کسی اسم کی اضافت نہیں ہو سکتی تنوین کو ہٹانا پڑے گا پھر ہی اضافت ہو سکتی ہے تنوین کے ہوتے ہوئے اضافت نہیں معلوم رتلون یہ مفرد مبہم تام ہے مفرد مبہم تام ہے اور اس نے زیتن کو نصب دیا ہے اسی طرح دیکھو کفیزانی کفیزانی اس کے آخر میں کیا ہے نون نون تسنیہ ہے اور نون تسنیہ کے ہوتے ہوئے اضافت نہیں ہو سکتی جب بھی تسنیہ کی اضافت کی جاتی ہے وہ نون گر جاتا ہے تو قفیزانی اس وقت ایسی حالت میں ہے کہ یہ تام ہے آگے اس کا مضافل ہے قطعا نہیں آسکتا اگر آئے گا تو نون کو گرانا پڑے گا نون کے ہوتے ہوئے نہیں آسکتا تو معلوم ہوا کبھی کوئی اسم تام ہوتا ہے تنمین کے ذریعے کبھی نون تسنیہ کے ذریعے کبھی نون جمع کے ذریعے کس کے ذریعے نون جمع کے ذریعے بھی کوئی اسم تام ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ اضافت کے وقت یہ نون جمع گر جاتا ہے مسلمون آپ اس کی اضافت کرنا چاہتے ہیں مصر کی طرف تو نون کے ہوتے ہوئے اضافت نہیں ہو سکتی یہ نون کو گرانا پڑے گا معلوم ہوا اگر نون موجود ہے تو اس وقت اسم تام ہو چکا ہے آگے اس کی اضافت اس وقت ممکن نہیں یعنی آگے کوئی اس کا مضافلے نہیں آ رہا معلوم ہوا تنوین بھی اسم کے تام ہونے کی علامت نون تسنیہ اور نون جمع بھی اسم کے تام ہونے کی علامت اور اسی طرح تیسری صورت ہے اسم کے تام ہونے کی کوئی آگے مضافلے آ جائے جیسے مثلو ہا مثلو مضاف حاز امیر مضافو نیلے اور مجھے بتائیے مضاف کی اضافت ایک مضافلے کے ہوتے ہوئے دوسرے کی طرف اضافت ہو سکتی ہے نہیں ایک اسم کی اضافت ایک وقت میں ایک اسم کی طرف ہو سکتی ہے ایک سے زیادہ کی طرف نہیں ہو سکتی تو جب مضاف کوئی اسم واقع ہو رہا ہو آگے اس کے مضافلے آ رہا ہے تو کیا اس مضاف کی آگے دوبارہ کوئی اور مضافلے آ سکتا ہے نہیں آ سکتا تو کب معلوم ہوا اسم کے تام ہونے کی تین صورتیں ہیں یا تو اسم تام ہوگا تنوین کے ذریعے یا نون تسنیہ اور جمع کے ذریعے یا اضافت کے ذریعے توجہ ہے جب ان تین چیزوں کی ذریعے کوئی اسم تام ہو جائے تو پھر آگے اس کا مضافلے نہیں آ سکتا تنوین آرہی ہے معلومہ مضافلے نہیں آسکتا نونے تصنیع جمع ہے معلومہ آگے کوئی اور مضافلے نہیں آسکتا اور اگر ایک مضافلے موجود ہے تو آگے کوئی اور مضافلے نہیں آسکتا بات سمجھ میں آگئی تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ یہ جو پہلی قسم ہے جس میں تمیز مفرد سے ابحام کو دور کرتی ہے اس میں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس تمیز کو نصب کس نے دیا اس کے اندر عامل کیا ہے تو آپ کہیں یہی مفرد مبہم تام مفرد مبہم تام جو ہے یہ اس کے اندر عامل ہے یا مختصر لفظوں میں یوں کہو کہ تمیز کی پہلی قسم کو اس میں تام نصب دیتا ہے اس میں تام نصب دیتا ہے یعنی وہ اسم جو تنوین یا نونے تصنیع جمع یا مضافلے کے دریئے تام ہو رہا ہو تو وہ اس میں تام تمیز کو نصب دیتا ہے تو یہ اس کے اندر عامل ہے بھئی یہ کیسے اس کے اندر عامل ہے چلو یہ آگے تفصیل آ رہی ہے برحال یہاں پہلے یہاں تک بات سمجھ لیں کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحبِ کافیہ نے تمام مقداروں کی مثالیں کیوں ذکر نہیں کی تو صاحبِ جامعی آپ کو بتلائیں گے کہ دراصل وہ آپ کو بتلانا چاہتے ہیں صرف وہ چیزیں جن کے دریئے اسم تام ہوتا ہے چنانچہ ایک مثال کس کی ذکر کی رتلن زیتن یہ رتل تام ہو رہا ہے کس کے ذریعے تنوین کے ذریعے ایک مثال ہے یہ منوان کیا ہے یہ تام ہو رہا ہے کس کے ذریعے نونِ تسنیہ کے ذریعے اور عَلَتْ تَمْرَتِ مِسْلُحَا زُبْدَن یہ مثلو تام ہو رہا ہے کس کے ذریعے مُزَافِلے کے ذریعے تو ان تینوں کی مثالیں ذکر کرنا مقصود تھا اور پیچھے عِشُرُونَ دِرْحَمَن بھی آیا تھا لیکن اس کو تو صاحبِ کافیہ نے یوں کہو آگلے اگلی بحث کے حوالے کر دیا اور کیا فرمایا نَحْوَ عِشُرُونَ دِرْحَمَن وَسَّيَعَتِي کہ اس کا ذکر عن قریب آگے آ جائے گا گویا یہاں یہ تین مثالیں ہی ہیں انہوں نے ذکر کی بھئی بات سمجھ میں آگئی یا یوں کہیں کہ عِشُرُونَ اور منوانی کو ایک ہی مثال بنائیں کیونکہ عِشُرُونَ میں نونِ جمع ہے تو منوانی میں نونِ تصنیہ ہے دونوں نونوں کا ایک ہی حکم ہے ان کے ذریعے اسم تام ہوتا ہے تو گویا تین مثالیں ذکر کی تو صاحبِ کافیہ کا یہاں مقصد مقداریں گنوانا نہیں ہے بلکہ وہ بتلانا چاہتے ہیں کوئی اسم کن چیزوں کے ذریعے تام ہوتا ہے کبھی تنوین سے تام ہوگا کبھی نونِ تصنیہ جمع سے تام ہوگا اور کبھی مضافلے کے ذریعے تام ہوگا وہ بتلانا چاہتے ہیں اور ایک اور بات یاد رکھنا یہ عشرونہ اس کے اندر یہ نون کونسا ہے عشرونہ کے اندر بظاہر لگتا ہے یہ نونِ جمع ہے نہیں یہ نونِ جمع نہیں یہ نون ہے مشابہِ جمع یہ نون کونسا ہے مشابہِ جمع جمع کے مشابہ ہے جمع والا نہیں اس لئے کیونکہ جمع کے کم از کم افراد تین ہوتے ہیں مسلم ان کی جمع کیا مسلمون تو کم از کم کتنے افراد ہوں گے تین یا زیادہ تو اگر عشرونہ کو بھی جمع قرار دیا جائے عشرون کی تو عشرونہ میں کم از کم کتنے عشرہ ہونے چاہیے تین ہونے چاہیے یعنی تیس پر اس کا اطلاق ہونا چاہیے حالانکہ عشرونہ تیس کو تو نہیں کہتے عشرونہ تو بیس کو کہتے ہیں معلوم ہوا یہ جو عشرونہ میں جو نون آیا ہے یہ جمع والا نہیں بلکہ مشابہ جمع ہے یعنی اس کے احکام سارے اسی کی طرح ہیں لیکن یہ جمع والا نہیں یہ مشابہ جمع ہے تو کہتے ہیں وَإِنَّمَ اَقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى الْأَمْثِلَةِ السَّلَاسَتِ اور مصنِّف رحمہ اللہ نے تین مثالوں پر اکتفا فرمایا دیکھو تین مثالیں تو نہیں ہیں پیچھے تو چار مثالیں ہیں لیکن کہتے ہیں چونکہ یا تو یوں کہیں اس میں نون جمع ہے یوں سمجھیں اور آگے نون تسنیہ بھی ہے تو اس کو ایک ہی مثال کے درجے میں شمار کریں یا اس لیے کیونکہ اس کے بعد چونکہ کہہ دیا وَالسَّيَأْتِ کہ اس کا بیان آگے آ جائے گا تو اس کو آگے کے حوالے کر دیا تو گویا تین ہی مثالیں ہیں تو کہتے ہیں وَإِنَّمَ اَقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى الْأَمْثِلَةِ السَّلَاسَتِ اور مصنِّف نے اکتفا کیا تین مثالوں پر لِأَنَّهُ كَانَ مَتْمَحُ نَظَرِهِ تَنْبِيهَ عَلَى بَيَانِ مَا يَتِمُّ بِهِ الْمُفْرَدُ لِأَنَّهُ كَانَ مَتْمَحُ نَظَرِهِ مَتْمَحٌ تَمَحَ يَتْمَحُ تُمُوحًا کا معنی ہے کسی چیز کی طرف نظر اٹھانا آپ یوں نظر اٹھاتے ہیں کسی چیز کی طرف یہ ہے تَمَحٌ بھئی یہ ہے تُمُوح بھئی یہ کیا ہے تُمُوح تَمَحَ يَتْمَحُ تُمُوحًا اور اسی سے یہ مَتْمَحُ نَظَرِهِ مَتْمَح یا تو یہ یا تو یہ ظرف ہے یا یہ مستر میمی ہے مستر میمی ہے تو بات شارحین نے لکھا کہ یہ مستر میمی ہے بھئی مَتْمَحُ نَظَرِهِ اَرْتِفَاعُ نَظَرِهِ مَتْمَح کا معنی مستر ہوا نا نظر اٹھانا تو ارتفاعُ نَظَرِهِ اس کی نظر کا اٹھانا مراد وہ ہے وہ جو منظورِ نظر ہے یعنی مستر بمانے اس میں مفعول کے ہے جس کی طرف نظر اٹھائی جائے تو جس چیز کی طرف نظر اٹھائی جائے مراد مقصود ہے مراد کیا ہے مُسنِّف کا مقصود یہاں مقداریں گنوانا نہیں ہیں بلکہ متنبع کرنا ہے کہ اسم کتنی چیزوں پر تام ہوتا ہے کبھی تنوین پر کبھی نون پر اور کبھی اضافت کے ساتھ تو وہ بتلانا چاہتے ہیں بات سمجھ میں آگئے تو مطمح کو یا تو مستر میمی بنا لیں یا مطمح ظرف کا سیغہ بنا لیں اور بمانے محل کے کر لیں مطمح نظر اٹھانے کی جگہ لیکن کس معنی میں کر لیں محل اے محل نظریہی ان کی نظر کا محل یعنی جو ان کا مقصود ہے تو کہتے ہیں وَإِنَّ مَقْتَسَرَ الْمُسَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى الْأَمْسِلَةِ السَّلَاسَةِ مُسَنِّفُ رحم اللہ نے تین مثالوں پر اکتفا فرمایا لِأَنَّهُ كَانَ مَتْمَحُ نَظَرِهِ اس لیے کیونکہ مُسَنِّف کا مقصود جو ہے اَتْتَنْبِيحَ وَمُتَنَبِّحَ کرنا ہے عَلَى بَيَانِ مَا يَتِمُّ بِهِ الْمُفْرَدُ اس چیز کے بیان پر جس کے در یہ کوئی مفرد تام ہوتا ہے وَهُوَ تَنْوِينُ اور وہ تنوین ہے كَمَا فِي رِتْلُن زَيْتَن جیسے کہ رِتْلُن زَيْتَن کے اندر ہے اس میں دیکھو تنوین جو ہے رِتْلُن کو تام کر رہی ہے اَوِن نُونُ یا وہ نُون ہوگا كَمَا فِي مَنَوَانِ سَمْنًا جیسے کہ مَنَوَانِ سَمْنًا کے اندر ہے اَوِلْ اِضَافَةُ یا وہ اضافت ہوگی كَمَا فِي عَلَى تَمْرَةِ مِسْلُحَا زُبْدًا جیسے اس مثال کے اندر ہے وَلِحَازَ لَمْ يَسْتَوْفِي اَقْسَامَ الْمَقَادِيرِ اسی لئے مصنف نے پورا شمار نہیں کیا مقداروں کی قسموں کو استفاق کا معنی ہے پورا کرنا وَلِحَازَ لَمْ يَسْتَوْفِي اسی لئے مصنف نے پورا نہیں کیا اقسام الْمَقَادِيرِ مقداروں کی قسموں کو وَقَرَّرَ بَعْزَهَا اور بعضوں کو وہ مکرر لائے بعضوں کو وہ مکرر لائے دیکھو نا رِتْلُن یہ بھی وزن اور منوانی یہ بھی وزن کا نام ہے یہ کوئی کہل نہیں ہے کہل تو قفیزانی برن ہے یہ دونوں وزن ہیں تو دونوں کو مکرر لائے یا یوں کہیں کہ عشورونہ کے اندر بھی نون ہے اور منوانی کے اندر بھی نون ہے تو یہ مثالیں کیا ہو گئیں جس میں نون ہے وہ مکرر ہو گئیں تین قسم کی مثالیں لانا مقصود تھا اور وہ تینوں لے آئے ہیں وَلِحَازَ لَمْ يَسْتَوْفِي اقسام الْمَقَادِيرِ اسی لئے مصنف نے مقداروں کی قسمیں جو ہیں ان کو پورا شمار نہیں کیا وَقَرَّرَ بَعْزَهَا اور ان میں سے بعض کو مکرر لائے وَمَعْنَا تَمَامِلِسْمِي بھئے اسم کے تام ہونے کا کیا معنی میں نے ابھی بیان کر دیا کہ وہ اسم ایسی حالت پر ہو کہ اس کی اس حالت میں اضافت نہ ہو سکے تنوین ہے نون جمع یا تصنیہ ہے یا ایک مضافلے پہلے سے موجود ہے تو اب ان کی آگے اضافت نہیں ہو سکتی تو کہتے ہیں وَمَعْنَا تَمَامِلِسْمِي اور اسم کے تام ہونے کا معنی یہ ہے اَنْ يَقُونَ عَلَى حَالَتِن کہ وہ اسم ایسی حالت پر ہو لا يمکن اضافتہو معاہا کہ ممکن نہ ہو اس اسم کی اضافت کرنا معاہا اس حالت کے ساتھ وَلِسْمُ مُسْتَحِيلُ الْإِضَافَتِ اور اسم جو ہے مُسْتَحِيلُ الْإِضَافَتِ ہوتا ہے یعنی اس کی اضافت محال ہوتی ہے اسم کی اضافت محال یاد رکھو محال محال کا معنی ہے نممکن نممکن یہ اردو میں محال ہے اصل عربی لفظ محال ہے میم کے زمہ کے ساتھ تو کہیں عربی عبارت میں آئے تو وہاں محال پڑنا اور اردو میں استعمال کریں تو اردو میں یہ رائج ہی میم کے فتحہ کے ساتھ ہو گیا ہے بھئی بات سمجھ میں آگی اردو میں یہ رائج ہی میم کے فتحہ کے ساتھ ہو گیا ہے اور ذابطہ ہے الغلط الرائج افسح من الصحیح الغیر الرائج الغلط الرائج وہ غلط جو رائج ہو جائے مشہور ہو جائے سب اسی طرح استعمال کر رہے ہیں تو الغلط الرائج جو افسح وہ زیادہ فصیح ہے کس کے مقابلے میں من الصحیح الغیر الرائج صحیح غیر رائج اور اسم جو ہے وہ مستحیل اضافت ہوتا ہے یعنی اس کی اضافت محال ہوتی ہے معا تنوینی تنوین کے ساتھ ونونی التسنیتی والجمعی اور تسنیع اور جمع کے دو نونوں کے ساتھ ومعا الاضافتی اور اضافت کے ساتھ ان تین چیزوں کے ساتھ اسم مستحیل الاضافت ہوتا ہے لئن المضاف لا يضاف ثانیا اس لئے کیونکہ مضاف کو دوبارہ مضاف نہیں کیا جاتا فَإِذَا تَمَّ الْإِسْمُ بِهَادِهِ الْأَشْيَاءِ شَابَهَ الْفِعْلَ اب دیکھئے بھئی ادھر دیکھئے میں نے بتایا یہ جو مفرد سے تمیز آتی ہے اس کو نصب کون دیتا ہے یہی مفرد مبہم تام بھئی یہ کیسے نصب دیتا ہے کہتے ہیں دراصل اس کے مشابہت آگے فیل کے ساتھ جیسے فیل فاعل کے ذریعے تام ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ مفعول کو نصب دیتا ہے تو اسی طرح یہاں پر بھی یہ جو اسم آیا مثلا ریتلون یہ ریتلون تنوین کے ذریعے تام ہو گیا تو جیسے فیل فاعل کے ساتھ تام ہوتا ہے تو اس ریتلون کی مشابہت کس کے ساتھ آگئی فیل کے ساتھ اور فیل جب تام ہو جائے تو پھر وہ مفعول بھی کو نصب بھی دیتا ہے تو یہ ریتلون بھی جب تنوین کے ساتھ تام ہو گیا تو اب اس نے آگے تمیز کو نصب دے دیا تو کہتے ہیں فَإِذَا تَمَّا لِسْمُ بِحَادِهِ الْأَشْيَائِي جب اسم تام ہو گیا ان چیزوں کے ذریعے شابہ الفعلہ تو یہ فیل کے مشابہ ہو گیا اِذَا تَمَّا بِالْفَاعِلِ جب فیل فائل کے ذریعے پورا ہو جائے جب اسم ان چیزوں کے ذریعے تام ہوا تو یہ مشابہ ہوا فیل کے ساتھ جب وہ تام ہو جائے فاعل کے ساتھ وَصَارَ بِهِ قَلَامًا تَامًا اور اس کی وجہ سے کلام تام ہو جاتا ہے ادھر دیکھئے فیل کے ساتھ جب فاعل ملتا ہے تو کلام کیا ہو جاتا ہے تام پھر دیکھئے ترجمہ فَإِذَا تَمَّا لِسْمُ بِحَادِهِ الْأَشْيَائِ جب اسم تام ہو گیا ان چیزوں کے ذریعے یعنی تنوین اور نون تسنیہ یا جمع اور اضافت کے ساتھ تو شابہ الفعلہ اِذَا تَمَّا بِالْفَاعِلِ تو یہ مشابہ ہو گیا اس فیل کے جب وہ تام ہو جائے فاعل کے ذریعے فیل جب تام ہو جائے فاعل کے ذریعے وَصَارَ بِهِ قَلَامًا تَامًا اور اس فائل کی وجہ سے وہ کلام تام ہو جاتا ہے فَيُشَابِهُ تَمِّيزُ الْآَتِي بَعْدَهُ تو مشابہ ہو گئے وہ تمیز جو اس کے بعد آ رہی ہے الْمَفْعُولَ کس کے مشابہ ہو گئے مفعول جیسے فیل فائل کے ساتھ تام ہو جاتا ہے اور پھر آگے مفعول کو نصب دیتا ہے تو یہاں پر اسم بھی جب ان چیزوں کے ذریعے تام ہو گیا تو آگے تمیز کس کے مشابہ ہو گئی مفعول کے تو اب اس کو نصب دے گا تو کہتے ہیں فَيُشَابِهُ تَمِّيزُ الْآتِي بَعْدَهُ الْمَفْعُولَ تو مشابہ ہو گئے وہ تمیز جو اس اسم کے بعد آ رہی ہے مفعول کے ساتھ لِوُقُوعِهِ بَعْدَ تَمَامِ الْإِسْمِ اس وجہ سے کہ وہ تمیز اسم کے پورا ہونے کے بعد واقع ہو رہی ہے جیسے کہ مفعول جو ہے اس کا حق یہ ہے کہ وہ کلام کے تام ہونے کے بعد واقع ہوتا ہے مفعول کا حق یہ ہے کہ کلام کے تام ہونے کے بعد یعنی فائل کے بعد آتا ہے کبھی مقدم بھی ہو جاتا ہے لیکن حق اس کا کیا ہے اس کو کلام کے تام ہونے کے بعد یعنی فائل کے بعد آنا چاہیے تو تمیز بھی اسی طرح تنوین نونے تسنیہ جمع اور اضافت کے بعد آتی ہے جیسے کہ مفعول جو ہے اس کا حق یہ ہے کہ وہ تمام کلام کے بعد واقع ہو تو اس تمیز کو پھر نصب دے دیتا ہے وہ اسم تام قبلہ جو اس تمیز سے قبل ہے کیوں نصب دیتا ہے اس لیے کیونکہ اس اسم تام کی مشابہت ہے اس فعل کے ساتھ جو پورا ہو رہا ہے اپنے فعل کے ذریعے اور یہ چیزیں فعل کے قائم مقام ہو گئیں بھئی یہ چیزیں تنوین نونے تسنیہ جمع اور مضافلے آپ نے ان کو فعل کے قائم مقام کیسے کر دیا کہتے ہیں بھئی جیسے فعل فعل کے بعد آتا ہے کبھی فعل پر مقدم نہیں ہوتا یہ چیزیں بھی اس اسم کے بعد آتی ہیں اسور کا بھی مقدم نہیں ہوتی اس لیے وہ اسم فعل کے مشابہ اور یہ چیزیں فعل کے مشابہ ہو گئیں کیونکہ یہ اس اسم کے بعد آ رہی ہیں کہتے ہیں وَحَادِهِ الْأَشْيَاءُ اِنَّمَا قَامَتْ مَقَامَ الْفَاعِلِ اور یہ چیزیں جو ہے فعل کے قائم مقام ہو گئیں لِكَوْنِيهَا فِي آخِرِ الْإِسْمِ اس وجہ سے کہ یہ اسم کے آخر میں ہیں جیسے کہ فعل جو ہے فعل کے پیچھے ہوتا ہے فعل کے بعد ہوتا ہے اللہ طرح کیا آپ دیکھتے نہیں آپ دیکھئے بھئی اسم جو ہے کبھی تنوین سے تام ہو رہا ہے کبھی نونِ تسنیہ جمع سے اور کبھی مضافلے سے اسی طرح الیفلام ہے اس کے ذریعے بھی اسم تام ہوتا ہے جب اسم پر الیفلام ہو پھر اضافت نہیں ہو سکتی انہوں نے کیا بتایا اسم تام ہونے کا کیا معنی ہے کہ وہ ایسی حالت پر ہو کہ اس کی اضافت اسی حالت میں نہ ہو سکے تو الیفلام بھی ایسا ہے الیفلام بھی اسم پر آ جائے تو اضافت نہیں ہو سکتی الیفلام کو ہٹانا پڑے گا لیکن کہتے ہیں اس کے بعد تمیز نہیں لا سکتے کیوں؟ کیونکہ جب یہ چیزیں آتی تھیں یہ اسم کے بعد آتی تھیں یہ تنوین نون اور اضافت یہ اسم کے بعد آتی ہیں تو یہ فائل کے مشابہ ہو گئیں کیونکہ فائل بھی فیل کے بعد آتا ہے اور الیفلام وہ تو اسم کے شروع میں آتا ہے تو اس کی مشابہت فائل کے ساتھ نہیں ہے فائل تو کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا تو الیفلام کی مشابہت فائل کے ساتھ نہ ہوئی تو معلوم ہو وہ اسم جس پر الیفلام داخل ہوا وہ فیل کے مشابہ بھی نہیں جب وہ فیل کے مشابہ نہیں تو لہذا اب وہ تمیز کو نصب بھی نہیں دے سکتا حالانکہ الیفلام کے ذریعے بھی اسم کیا ہوتا ہے تام کیا معنی تام ہوتا ہے آگے اس کے اضافت نہیں ہو سکتی لیکن پھر بھی جب الیفلام ہو پھر تمیز نہیں لا سکتے کیونکہ الیفلام شروع میں آ کر اسم کو تام کر رہا ہے اور وہ جو چیزیں ہیں تنوین اور نون اور اضافت وہ آخر میں آ کر اسم کو تام کر رہی ہیں تو وہ فائل کی طرح ہیں فائل بھی فیل کے بعد آتا ہے کبھی اس پر مقدم نہیں ہوتا جبکہ الیفلام تو مقدم ہے کہتے ہیں یہ عبارت پر نظر رکھیں بھئی اس پر نصب پڑھنا یہ تعریف کی صفت نہیں ہے لامت تعریف کی صفت ہے اور لامت تعریف تو منصوب ہے انہ کا اسم ہے وہ لامت تعریف الداخلتا جو داخل ہو تو کہتے ہیں اللہ طرح کیا آپ دیکھتے نہیں انہ لامت تعریف الداخلتا على اول الاسم کہ وہ لامت تعریف جو داخل ہو اسم کے اول پر یعنی شروع پر وَإِنْكَانَ يَتِمُ بِهَا لِسْمُ اگرچہ اس کے دریعے اسم تام ہو جاتا ہے فَلَا يُضَافُ مَعَهَا پس اس کے ساتھ اسم کی اضافت نہیں کی جاتی تو یہ جو لامت تعریف ہے جس کے دریعے اسم تام ہوتا ہے اس کے ساتھ اسم کی اضافت نہیں کی جاتی لَا يَنْتَصِبُ تَمِّيزُ عَنْهُ تمیز منصوب نہیں ہوتی عَنْهُ اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے تمیز اس الیفلام کی وجہ سے تمیز منصوب نہیں ہوتی یاد رکھو یہ عن یہ عن عربی زبان میں تعلیل کے لئے آتا ہے کبھی کبار کسی چیز کی علت بیان کرتا ہے یعنی یہ وہی معنی ادا کرتا ہے جو باسببیہ ادا کرتی ہے تو کیا ترجمہ ہوگا لَا يَنْتَصِبُ تَمِّيزُ عَنْهُ اَيْ بِسَبَبِهِ تمیز منصوب نہیں ہوتی اس کی وجہ سے نونِ تَسْنِیہ جمع اور اضافت کی وجہ سے تو تنوین منصوب ہوگی لیکن یہ الیفلام کی وجہ سے تنوین منصوب نہیں ہوگی تو لَا يَنْتَصِبُ تَمِّيزُ عَنْهُ وجہ سے تمیز جو ہے منصوب نہیں ہوتی فَلَا يُقَالُ پس یوں نہیں کہا جاتا عِنْدِ الرَّاقُودُ خَلَّن راقود کہتے ہیں بڑا مٹکہ جو ہے بڑا مٹکہ اور خلن سرکہ آپ کسی کو بتلانا چاہتے ہیں کہ میرے پاس ایک بڑا مٹکہ سرکہ موجود ہے بڑا مٹکہ تو آپ یوں نہیں کہہ سکتے عِنْدِ الرَّاقُودُ خَلَّن یوں نہیں کہہ سکتے یعنی آپ خلن کو تمیز بنائیں کس سے الرَّاقُود سے یہ آپ نہیں بنا سکتے کیوں؟ کیونکہ الرَّاقُود تام ہو رہا ہے کس کے ذریعے؟ الْفْلَام کے ذریعے تو اس کی مشابہت فیل کے ساتھ نہ ہوئی بڑی جب فیل کے ساتھ مشابہت نہیں تو یہ تمیز کو نصب بھی نہیں دے سکتا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں فَلَا يُقَالُ عِنْدِ الرَّاقُودُ خَلَّن پس یوں نہیں کہا جائے گا ہاں اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں تو پھر الْفْلَام کے بغیر تنمیز کے ساتھ لے آئیں یوں کہیں گے عِنْدِ رَاقُودٌ خَلَّن عِنْدِ رَاقُودٌ خَلَّن اب یہ راقُودٌ جو ہے یہ تنمیز کے ساتھ تام ہو رہا ہے یہ خلن تمیز کو نصب دے سکتا ہے اچھا بھئی یہاں آخر میں تمیز کی ایک دو باتیں مزید یاد رکھیں یاد رکھیں انہوں نے آپ کو بتلایا کہ اسم تام ہوتا ہے تنوین کے ذریعے یا نونِ تسنیہ اور جمع کے ذریعے یا مزافلے کے ذریعے اسی طرح یاد رکھنا یہ جو تنوین ہے یہ کبھی ظاہر ہوتی ہے کبھی مقدر ہوتی ہے عِنْدِ رِتْلُن زَيْتَن رِتْلُن کے اندر تنوین ظاہر ہے اور بعض اوقات تنوین مقدر ہوتی ہے چنانچہ بعض اوقات ایسا ہوگا کہ اسم تام ہو رہا ہوگا اور آگے تمیز آ رہی ہوگی اور آپ حیران ہوں گے کہ نہ تو یہاں تنوین ہے نہ یہاں نونِ تسنیہ اور جمع ہے اور نہ یہاں اضافت ہے تو پھر یہ تمیز کو کیسے نصب دے رہا ہے تو یاد رکھنا بعض اوقات وہ تنوین مقدر ہوتی ہے جیسے آہادہ عشارہ یاد رکھو یہ گیارہ سے لے کر نینانوے تک جتنے عدد ہیں ان سب کی تمیز مفرد منصوب آتی ہے صاحبِ کافیہ عدد کی تمیز کا بیان انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ آگے چل کر عدد کی بحث میں اس کو ذکر کریں گے وہاں آپ کو بتلائیں گے کہ گیارہ سے لے کر نینانوے تک جو عدد ہیں ان کی تمیز مفرد منصوب آتی ہے میں کہنا چاہتا ہوں میرے پاس گیارہ کتابیں ہیں تو میں کہوں گا عیندی آحدہ عشارہ کتابا تو آحدہ عشارہ یہ ہے ممیز اور کتابن ہے اس کی تمیز اب دیکھو آحدہ عشارہ یہاں پر نہ تنوین موجود ہے نہ نونے تسنیع اور جمع ہے اور نہ یہاں اضافت ہو رہی ہے تو پھر یہ کتابن کو کیسے نصب دے رہا ہے تو جواب یاد رکھنا کہ یہاں تنوین مقدر ہے چونکہ یہ آحدہ عشارہ مبنی ہے بھئی اور مبنی پر تنوین ظاہر نہیں ہو سکتی تو یہاں تنوین مقدر ہے تو آحدہ عشارہ کتابن یا آحدہ عشارہ درہمن یا آحدہ عشارہ دینارن یا اسی طرح دہائیاں لے لیں عشرونہ کتابن سلاسونہ کتابن تو دہائیوں کے اندر تو وہ نون ہے لیکن آحدہ عشارہ سے لے کر تسعة عشارہ تک تنوین نہیں ہے تو تنوین مقدر ہے یہاں معلوم ہے وہ تنوین کبھی لفظوں میں آتی ہے اور کبھی مقدر ہوتی ہے جس کے ذریعے کوئی اسم تام ہوتا ہے یا اسی طرح جیسے کم ہے کم جو ہے کنایات میں سے ہے اور اس کے بعد بھی تمیز آتی ہے کم رجولن کم رجولن اب آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ کم کے بعد رجولن تمیز آ رہی ہے حالانکہ کم پر تنوین یا نون یا اضافت یہاں نہیں ہے تو جواب یہ کہ کم بھی مبنیات میں سے ہے تو یہاں پر بھی تنوین تقدیراً ہے معلوم ہوا تنوین کبھی ظاہر ہوتی ہے اور کبھی مقدر ہوتی ہے اور دو جگہ مقدر ہے ایک احدہ عشارہ سے لے کر تیساتہ عشارہ تک گیارہ سے انیس تک جو عدد ہیں اور ایک کم جو ہے اس میں تنوین مقدر ہوگی اور ان کے بعد تمیز آئے گی اور وہ منصوب ہوگی پھر ایک اور بات یاد رکھنا کہ تمیز ہمیشہ نکیرہ ہوتی ہے تمیز ہمیشہ نکیرہ ہوتی ہے کیونکہ اس کے ذریعے مقصد ہے ابحام کو دور کرنا تو نکیرہ کے ذریعے جب ابحام دور ہو جاتا ہے تو معرفہ لانے کی کوئی حاجت نہیں ہے تو تمیز ہمیشہ نکیرہ ہوگی نیز ایک اور بات یاد رکھنا انہوں نے آپ کو بتلایا کہ کوئی اسم تام ہوتا ہے تنوین کے ذریعے پھر وہ تمیز کو نصب دیتا ہے یاد رکھنا بعض اوقات اسم فی ذاتی ہی تام ہوتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے ہی وہ تام ہے وہ تمیز کو نصب دے گا اس کو کسی تنوین کی حاجت نہیں کسی نون تسنیہ اور جمع کی حاجت نہیں کسی اضافت کی حاجت نہیں اور وہ ضمیر ہے بھئی اور وہ ضمیر اپنی ذات کے اعتبار سے ہی تام ہے تو وہ آگے تمیز کو نصب دے سکتی ہے جیسے افعال مدہ و ضم میں آپ نے پڑا ہے نعمہ رجلن نعمہ رجلن نعمہ کے اندر ہوا ضمیر ممیز وہ مبہم ہے اور رجلن اس کی تمیز ہے اس نے ابحام کو دور کیا کہ ہوا سے کون مراد ہے رجل مراد ہے تو یہ آپ سے اگر کوئی پوچھے نعمہ رجلن یہ رجلن کو نصب کس نے دیا تو یاد رکھنا اس نعمہ کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اس نے نصب دیا ہے اور پھر اشکال ہوتا ہے اس پر تو تنوین بھی نہیں ہے نونے تسنیہ اور جمع بھی نہیں ہے اضافت بھی نہیں ہے تو جب تک یہ چیزیں نہیں آئیں گی تو وہ اسم تمیز کو نصب نہیں دے سکتا تو جواب یاد رکھنا کہ یہ ضمیر جو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے ہی تام ہے تو کبھی کبھار مبہم ضمیر آتی ہے اور وہ آگے تمیز کو نصب دیتی ہے اسی طرح بعض نے اس میں اشارہ کو بھی اس میں ذکر کیا ہے لیکن جمہور کے نزدیک نہیں بعض کے نزدیک اس میں اشارہ بھی اپنی اعتبار سے تام ہے وہ تمیز کو نصب دے سکتی ہے بات سمجھ میں آگئی اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھنا بھئی یہ جو مثال آئی یہ چونکہ عربی اعتبار سے یہ کلام صحیح نہیں ہے میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں اب اگر آپ سے کوئی کہے کہ اس کی ترکیب کریں تو جو کلام عربی اعتبار سے صحیح ہی نہیں ہے اس کی ترکیب بھی نہیں کی جائے گی تو آپ جواب میں کہیں کہ عربی اعتبار سے یہ کلام صحیح نہیں یہ جملہ صحیح نہیں لہذا اس کی ترکیب نہیں کی جا سکتی بھئی اور یہاں ایک اور قیمتی بات بھی یاد ایسے ہوتے جو سن سن کر ذہن میں بیٹھ جاتے انسان ہر لفظ کی تحقیق تو لغت میں نہیں کر سکتا تو بعض احباب نے توجہ دل بھائی اور لغت میں میں نے دیکھا واقعی سماع لفظ نہیں ہے بلکہ سماع ہے بفتح سین سمع یسماع سمع سماع تو اسی سے سماع میں ہمیشہ سماع کہتا رہا ہوں تو اب آپ نے یاد رکھنا ہے سماع لفظ نہیں بلکہ سماع ہے بفتح سین بھائی بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھائی حادہ ہوا المرام واللہ عالم بحقیقت الکلام